یا من هو اللہ اللہی لا الہ الا اللہ ورحمن الرحیم اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کسی سے پوچھے سبر کرنا تو وہ اس کو اربی اور اردو کا مسئلہ نہیں ہے سبر جو ہے اردو میں بھی سبر کہا جاتا ہے اور اربی میں بھی تین پوشنز ہیں سبر کے اللہ تعالیٰ جو بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں جن میں سے آج پہلے پوشن پہ ہم بات کریں گے وہ تین پوشن کون کون سے میں پہلے سب سے پہلے آپ سے وہ ڈسکرس کروں سٹارٹ کرنے سے پہلے تو سب سے پہلے سوال کسی بھی انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ سبر کیا ہے what is سبر سکر سبر نفس یعنی correction اپنی نفس کی correction اپنی اصلاح کرنا یعنی اپنی weaknesses پر اصلاح کرنا ان weaknesses کو control کرنا یہ پہلا پوشن ہے جس پہ ہمیں سبر کرنا ہے دوسرا پوشن ہوتا ہے یعنی جو انسان پہلے پوشن میں محنت کر لیتا ہے اپنی اصلاح کر لیتا ہے پھر دوسرے پوشن کے قابل ہوتا ہے وہ دوسرا پوشن ہوتا ہے اصلاح کے بعد تبلیغ کرنا پہلے آپ اپنے آپ کو اس قابل بنا لیتے ہیں کہ کسی کو تبلیغ کریں جس میں سبر کا بہت ہاتھ ہے پھر اللہ اور اس کے رسول کی رسالت کو پہنچانا اور اس کام کے لیے سبر کی بہت ضرورت ہے اور اسٹیبلشمنٹ تک سبر کرنا جب تک اللہ رسول کا دین دنیا میں معاشر میں پریکٹیکل فارم میں نظر نہ آئے عملی طور پر اسٹیبلش کرنا بھی اور لوگوں کرانا بھی تیسرا پوائنٹ ہے اس کی راہ میں ہر قسم کا جہاد کرنا یہ تبلیغ کے بعد کی بات ہے کیونکہ جب آپ اپن انڈ ڈیکلیئر ہو جاتے ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کیلئے کام کرنے والے ہیں تو دنیا میں بہت سارے دوست دشمن ہر قسم کے لوگ آپ کے لیے اچھے بھی بات کرتے ہیں اور خلاف بھی ہو جاتے ہیں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے چاہے وہ مہاد جنگ ہو میدان جنگ ہو جیسا کہ اصحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا اور اللہ کے دین کو اسٹیبلش کیا جنگیں بھی لڑی اگریشن نہیں کیا اس میں تکالیف کو برداشت کرنا اس کو ہم سبر کرتے ہیں اور اسی لئے ان تینوں پوشنز کا ہمیں جاننا بہت ضروری ہے تو جس انسان نے اگر اپنی نفس کی اصلاح میں ہی سبر نہ کیا تو وہ تبلیغ پہ کیا سبر کرے گا اور جس نے تبلیغ پہ سبر نہیں کیا تو وہ تلوار کی جہاد سے میدان جنگ میں کیا سبر کرے گا تو اس کا مطلب سب سے پہلا جو پوشن ہے جو سب سے ڈیفکل لی ہے کہ کوئی بھی انسان جیسے میں بیٹھا ہوں میں آپ کو آرام سے دیکھا ہوں میرے سامنے پانچ سو لوگ بیٹھے ہیں مگر میں اپنے اندر بہت کم دیکھتا ہوں اپنے اندر کی چیزوں کو بہت کم دیکھتا ہوں اس لئے سبر نفس تسکیہ نفس بہت ضروری ہے اس کے بغیر آپ کوئی بھی دنیا کا کام نہیں کر سکتے اللہ کا کام تو بہت دور کی بات ہے سو عام معاشرے میں انڈرسٹینڈنگ آف سبر کیا ہے انسان آپ دیکھیں عام معاشرے میں ہم نے کویسٹن آنسر روڈ پر لوگوں سے پوچھے انسان بے قس اور بے بس اور مجبور ہو کے بیٹھا رہے اور ظالم ظلم کرتا رہے زیادتی کرتا رہے آپ آنسو بہاتے رہیں خاموشی سے تکلیف کو جہلنا تو اس کو کہتے ہیں سبر یعنی انتہائی بے چارگی بے بشی میں باپ کے بزرگ آپ سے کہتے ہیں میاں سبر کرو سبر کی سوا کر بھی کیا سکتے ہیں یعنی مظلومیت کی انتہا آپ کے پاس جب کوئی جواب نہیں ہے کوئی وے آؤٹ نہیں ہے بے بشی بے کسی کا نام سبر ہے ہمارے عام معاشرے کی انڈرسٹینڈنگ اور جبکہ قرآن میں سبر صفت ہے ویکنس نہیں ہے تو یعنی ہماری ویکنس کا نام سبر پڑ گیا تکلیفوں کو برداشت کرنا چاہے کیسی بھی ہو اگر کوئی بھی اولاد ہو کسی کی بھی اولاد ہو کسی تکلیف میں ہیں یا شادی کے بعد کی پروبلمز ہیں یا معاشی پروبلمز ہیں کسی کی بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں کسی قسم کی بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں تو ہمارے گھر والے اسے کہتے ہیں سبر کرو سبر کرو اللہ اچھا کر دے گا اللہ اچھا کر دے گا تو کیا ہمیں اللہ کی رائے جاننا ضروری ہے کہ نہیں کہ ہم جو صبر کر رہے ہیں وہ صحیح ہے ٹھیک ہے یا ہم اس صبر میں کسی کو خراب کر رہے ہیں اس کے حقوق زیادہ دے رہے ہیں یا غلط معاشرہ تصور دے رہے ہیں تو ہمارے پوائنٹس کیا ہے کیا ظلم سہنا اور تکلیفوں کو مسلسل برداشت کرنا صبر ہے یہ کوئسٹن ہے جو ہر انسان کے ذہن میں آئے گا ہمارے معاشرے میں کیوں لوگ تکلقین کرتے ہیں کہ آپ صبر کریں چاہے کسی قسم کی بھی تکلیف ہو صحیح اور غلط سے بے نیاز صحیح اور غلط کے اس سے بے نیاز ہو کر جو بھی تکلیف آپ کو پہنچے چاہے صحیح اور غلط ہو اس پہ صبر کرنے کی تلقین کی جاتی ہے جو عام معاشرے میں یہ بات اسٹیبلش ہے جبکہ صرف اللہ کی صبر جو ہے اللہ کی عطا ہے صفت ہے انسان کی کمزوریوں پہ قابو پانے کے لیے انسان کی کمزوریوں پہ قابو پانے کے لیے اللہ کی رضا طول ہے یعنی جس کے ذریعے آپ اللہ کی رضا بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی ویکنس اس پر بھی قابو حاصل کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک حدیث ہے بخاری شریف سے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يَتَصَبَّر يُصَبِّرُ اللَّهُ جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے عطا کرے گا جو شخص صبر کرنے کی اللہ کا رسول نے فرمایا جو کوشش کرے گا اس کو عطا کرے گا یعنی یہ اللہ کی عطا میں سے ہے آگے دیکھیں وَمَعُوتِيَا عَدٌ اور جس کسی کو بھی یہ عَدٌ عَتَعُن خَيْرٌ جس کسی کو بھی یہ چیز عطا ہوئی خیرٌ وَعَوْسَحَ مِنَ السَّبْرِ اور سبر سے زیادہ بہترین اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی اور کوئی شئے نہیں ہے یعنی اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق صبر جس انسان کو کرنا آ جاتا ہے اس انسان کے اندر بہت سی خوبیاں ایک جگہ پر جمع ہو جاتی ہے وہ دنیا کی خیر اور بھلائیاں جمع کر لیتا ہے وہ انسان دنیا کا خوش نصیب انسان ہوتا ہے کیونکہ یہ اللہ اس کو عطا کرتے ہیں اور اس کو عطا کرتے ہیں جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے اچھی بھلائی کسی کے پاس نہیں ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ وہ کس طرح وہ آپ کو لیکچر کے درمیان ایکسپلین ہو جائے گی وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس انسان کے پاس صبر ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے اس کا غصہ اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے اس کا کریکٹر اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے کس کو معاف کرنا ہے کس کو درگزر کرنا ہے کس پر احسان کرنا ہے یہ تمام صفت بن کے اس کے کنٹرول میں ہوتی ہیں اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت ساری خوبیوں سے نواز آ گیا اور وہ جو صبر کر لیتا ہے تو وہ اس صبر کی ریزرٹ اس کو زندگی میں فروٹ بن کے ملتے ہیں اور وہ فائدہ ہی حاصل کرتا ہے تو اس لیے ہر چیز آپ کے جب کنٹرول میں آ جاتی ہے تو آپ جو چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں موف کرتے ہیں اور معاشرے کے لیے بھی ایک 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 زیادہ کی بہنکے نکلتے ہیں دنیا میں تو لیٹس ٹاک آباوٹ صبر ایکچول صبر ہے کیا عام جنرل لغت کی جو میننگ ہے جنرل ٹرانسلیشن برداش کرنا روکنا روکے رکنا ڈڑ جانا سیلف کنٹرول پیشنس سٹوٹ فاسٹنس فور اللہ فرم نیس تو یہ ایک جنرل ٹرانسلیشن ہے اللہ کے لیے اپنے آپ کو روکنا یا کسی کو بھی روکے رکنا اللہ کے حکم کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے لیے اپنے آپ کو روکے رکنا برداش کرنا جو بھی احکامات ملیں اور کسی کو بھی اللہ کے حکم کے لیے روکے رکنا اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی صبر اب دیکھیں قرآن مجید کی جو سب سے خوبصورت باز ہے کہ اللہ تعالیٰ آیات میں خود ایکسپلین کرتے ہیں کہ وارٹ اس صبر اور اگر آپ خالی جنرل ٹرانسلیشن لے لیتے ہیں روکے رکنا مجید کی آلِ عبران صورت تین ہے اس کی ون فورٹی سکس آیت میں آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ ایکچلی صبر ہے کیا چیز اب آپ اس آیت کو غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صبر کے معنی اس آیت میں خود ہی کھل رہے ہیں وَقَعَيِّم مِّن نَبِيِّن قَوْتَلَ مَا أُحُو رِبِّيُّونَ كَسِرٌ اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے کیا کیا جی قتال کیا اللہ تعالیٰ اصحابہ کرام کو اللہ کے رسول کو وہی کر کے اسٹینڈڈ بتا رہے ہیں صبر کا کیونکہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر رہی کہ کتنے ہی نبی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خاتم النبی اللہ کے رسول کو فرمایا جا رہا ہے کہ اصحابہ کرام کے لئے اور جو ہر دور کا مسلمان ہے اس کے لئے کی اسٹینڈڈڈ ہے کہ کتنے ہی نبی جن کے ساتھ بہت سارے اللہ والوں نے کتال کیا فما وحنو لما صابم فی سبیل اللہ پس نا تو انہوں نے ہمت ہاری فما وحنو یعنی نائی سستی ظاہر کی دیکھ رہے سر اس مسئیبت پر جو ان کو اللہ کی راہ میں جہلنی بڑی تو اللہ کی راہ میں تکلیب اٹھانا انبیاء کرام کے ساتھ ہر دور کے اصحابہ کرام کی سنت ہے اور یہی سنت آج ہم سن رہے ہیں لما صابم فی سبیل اللہ جو بھی مسئیبت ان کو اللہ کے راستے میں اور اللہ کا راستہ اللہ کے احکامات سے ڈسکرائب ہوتا ہے اس کے اندر تکلیف برداشت کرنا ایکچولی دیکھیں نمبر پوائنٹ نمبر ون تکلیف برداشت کرنا جو آرہا ہے اس رستے میں اس پر برداشت کرنے کو سبر کہتے وما دعفو نہ ہی انہوں نے کمزوری ظاہر کی یہاں ویکنس نہیں ہے وما دعفو کہ انہوں نے کوئی کمزوری ظاہر نہیں کی کسی بھی کسی بھی مسئلے میں کسی بھی اتوار میں یا سبر کی کسی بھی سٹیجز میں چاہے تسکیہ نفس کی بات ہو چاہے تبلیغ کی بات ہو چاہے وہ جہاد کی بات ہو تو کسی میں بھی کمزوری ظاہر نہیں کی وما استقانو اور نہ ہی دوے یعنی آجزی ظاہر کی یعنی اللہ کی سبیل میں جو تکلیفیں آئیں جو بھی پریشر آیا اس پر نہ تو کمزوری ظاہر کی نہ سستی دکھائیں نہ ہی دوے واللہ یحبس سابرین تو ہمیں اس آیت میں سے دیکھیں اللہ بتا رہے اور اللہ یحبس سابرین اللہ تعالی محبت کرتے ہیں کن سے سبر کرنے والوں سے سبر کرنے والوں سے تو یہ صحابہ کرام کیلئے ایک آیت نازل ہوئی اس میں اللہ تعالی نے دیکھیں سبر کی معنی پوری آیت میں کھولیں یعنی نہ آپ نے ہمت ہرنی ہے دیکھیں اللہ کے لکھ لیجئے پوائنٹ نمبر ون فی سبیل اللہ اللہ کے احکامات کے ذریعے جو راستہ ملے اس میں برابر مصروف رہنا ہے کنٹینیو وما دعوفو جس قدر بھی مشکلات کا سامنا ہو اس میں نہ تو سستی دکھانی ہے نہ ہی کمزوری ظاہر کرنی ہے ڈھٹ کر مقابلہ کرنا ہے وما استقانو نہایت استقامت اور ثابت قدمی سے اللہ کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا نہ ہی منٹلی فیزیکلی کسی سے دبے مسلسل کوشش کیے جانا اللہ کے راستے میں جو مشکلات یا تکالیف آئیں ہمت اور استقلال سے اس طرح مقابلہ کرنا کہ لردش نہ آئے واللہ یحب صابرین اور اللہ کن سے محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے تو یہاں صبر بھی کھل گئے آپ کو اور اللہ کی محبت بھی کھل گئی یہ عمل کرنے والوں سے اللہ کیا کرتے ہیں جی محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت سے کبھی محروم نہیں ہوں گے اور جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اس کو نا نہیں کرتے وہی دنیا میں کام کرتے رہے یہی اصحابہ کرام نے کیا اس لیے اصحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی انہو کہا جاتا ہے اور صبر کی دیفنیشن آپ کے سامنے کلیر ہو گئی یہاں آپ صبر کے معنی صرف روکنے اور روکنے کے تھوڑی ہوئے استقامت سے کھڑا ہو جانا دھبنا بھی نہیں کمزوری ظاہر نہیں کرنا سستی نہیں کرنا کیونکہ تمام عمل کو اللہ تعالی نے کیا کہا جی صبر مگر دیکھیں وہی معاشرے والی بات جو ہم کر رہے تھے بھی آپ سے تھوڑی در پہلے کہ محورہ آپ نے معاشرے میں سنا ہوگا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے یہ آپ نے سنایا یا نہیں سنایا کیا صبر میں ہمارے صبر میں اور اللہ کے صبر میں کیا فرق ہے اور اگر صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو سب کا کیوں نہیں ہوتا بھائی آپ ایک عورت تکلیفوں اٹھا رہی ہے اس کا میاں شرابی ہے اس کا میاں دنیا کے غلط دندے کرتا ہے اس کے مام آپ کہتے ہیں بیٹا صبر کرو صبر کرو آپ مثال تمہج رہے ہیں اور اس میں اس کی پوری عمر گزر جاتی ہے پچاس سال ساٹھ سال ایک مثال دے رہا ہوں اور کوئی اصلاح نہیں ہوتی اس کی تو ہم اس پہ صبر کرا رہے ہوتے تو اصلاح کرنے کی جگہ وہ صبر کرنے والا بات جو ہے وہ غلط ہے سٹارٹ میں آپ صبر کرتے ہیں مگر اصلاح کے دروازہ بھی ساتھ ساتھ کھلا رکھتے تاکہ اس انسان کی بہتری زندگی میں بھی پیدا ہو مگر ہم معاشرے میں کمزور ہونے کی وجہ سے جب کچھ نہیں کر پاتے تو ہم ویکنس کا نام صبر کر دیتے ہیں تو اس لئے صبر کا پھل میٹا ہر کسی کا نہیں ہوتا میٹا تو اسی کا ہوگا جس نے اللہ کے احقامات کے حساب سے صبر کیا تو صبر کے سٹیپس ہیں اب ہم جو پہلے پوشن پہ بات کر رہے ہیں کہ اپنی نفس کے اوپر صبر کرنے کا ہے اس کے تین سٹیپس ہیں پہلے سبجک پہ جن بات کر رہے ہیں صبر کے پہلے پوشن میں اس میں تین جگہوں پہ نمبر ون دیکھیں وہاں لکھا ہے قرآن مجید میں سٹیپ نمبر ون کیا ہے صبر ابتغاء وجہ اور پوائنٹ نمبر ٹو ہے وَسْتَبِرْ لِعْبَادِتِهِ یہ لکھ لیجئے آپ کو قرآن مجید میں بھی آپ کو ریفرنس کورٹ کر دوں گا میں صبر ابتغاء وجہ وَسْتَبِرْ لِعْبَادِتِهِ اور تیسرا پوائنٹ ہے وَسْبِرْ نَفْسَكَ یہ تین جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہوئے صبر کے ساتھ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں 13 سورہ اس کی 22 آیت اس میں ایک لائن کے اندر جو سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ جہاں ذکر کر رہا ہے وہاں سے آپ کو انداد ہو جائے گا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ صبر کے موضوع پہ کیا کہہ رہے ہیں اور ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں اپروکشمنٹلی 85 آیات ہیں about صبر کتنی جی 85 آیات ان میں سے آیات کمپائل کر کے ایک موضوع پہ آپ سے بات ہو رہی ہے ان 85 آیات میں سے جہاں جہاں ہماری کریکشن جہاں جہاں ہماری تسکیہ نفس کی بات ہو رہی ہے اس سبجک پہ آج بات کر رہے ہیں باقی سبجک پہ تبلیغ پر اور جہاد پر ان پہ ہم بعد میں بات کریں گے سورہ راہ 13 سورہ ہے اس کی 22 آیت دیکھیں گے اور وہ جو لوگ سبر کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی ذات کو یعنی اللہ کی خوشنودی اور رضا کو تو مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے سبر کیا تھا کیا وہ اللہ کی خوشنودی کا تھا یا معاشرے کی خوشنودی کا تھا اس سے پہلے کا جو سبر تھا کیا اس میں اللہ کی رضا شامل تھی اللہ کے رسول کے اقامات شابر تھے یہ سوچنا ہے کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ سبر کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی ذات کو یعنی اس کی خوشنودی کو تو ہمارا سبر سب سے پہلے اللہ کی خوشنودی اللہ کی مرضی اللہ کی رضا کے لئے ہونا چاہئے تو جو کیا اس پہ باعث نہیں ہو رہی جو اب کرنا ہے اس پہ ایڈیوکیٹ کرنا ہے ہر دور کا انسان متلاشی ہے کہ اس سے سبر کیسے ملے گا اور کیس طرح سبر کرے جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سبر جائے وہ دنیا مانتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقینا عذاب النار یا رب العالمین میری دنیا بھی اچھے کر دے میری آخرت بھی اچھے کر دے اور ان دونوں چیزوں میں آپ کو سبر تو چاہیے کیونکہ سبر میں آپ کو determination بھی چاہیے ثابت قدمی بھی چاہیے برداشت بھی چاہیے رکا رہنا بھی چاہیے ڈٹا رہنا بھی چاہیے یعنی اللہ کی رضا کو ڈھوڑنا ہے تو اللہ کی رضا کامل ہے گی کیونکہ آپ سوچ رہوں گی کہ بابر بھائی یہ چو کہہ رہے ہیں یہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے احقامات کو بند کرتا ہے اور کتاب کی صورت میں رکھ دیتا ہے جب اللہ کے رسول کی بات اور قرآن مجید بند ہو جاتی ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے سبر کر رہا ہے جبکہ وہ اپنے معاشرتی مسائل کے اوپر اپنی کمزوریوں پر سبر کر رہا ہوتا ہے اور معاشرے میں پھر بھی سکون نہیں آ رہا ہوتا ہے اس لیے میں نے آپ کو یہ سورہ رات کی آیت پڑھ کے بتائی ہمیں سبر اس لیے کرنا ہے تاکہ اللہ کی رضا مل جائے اللہ کی ذات کی خوشنودی مل جائے اب دوسرا ورڈ جو میں نے آپ سے کہا پوائنٹ جو ہے وَاسْتَبِرْ لِي عبادتی یہاں آپ سبر کے ساتھ عبادت آگیا ہے ہم نماز میں کیا کہتے ہیں اِيَّاكَ نَعْبُدُوا وَإِيَّاكَ نَشْتَعِين اِيَّاكَ صرف تیرے نَعْبُدُوا ہم عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَشْتَعِين اور آپ کا تابون چاہیے تو پہلے ہم آپ پہ بات کرتے ہیں نَشْتَعِين پہ بات میں کریں گے کیونکہ سبر کے ساتھ اب عبادت آگیا ہے عبادت آگئی ہے اب اس لیے آپ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ سبر اس کی عبادت میں کرنا ہے تو آپ نماز پڑھنے کو خالی عبادت سمجھ رہے ہیں آپ کے معنی غلام کیوں ہوتے ہیں آپ کسی کو نوکر رکھیں گے اپنے گھر میں تو آپ کیا چاہیں گے وہ خریف آپ کے سامنے سجدہ کرے اٹھے کھڑا ہو یا آپ کے جو احکامات ہیں اس کے اوپر بھی وہ ایکسپٹنس ظاہر کرے اور جو کام آپ اس کی ذمہ داری میں دیں وہ اس کو کر کے دکھائے کیا غیل آپ کا کہ آپ جو اپنا نوکر رکھتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے تمام جو بھی ڈیوٹیز آپ نے اس کے رکھی ہے احکامات کو بجا لائے اس لیے آپ کے معنی انسٹرکشن فالو کرنے والا ایسا غلام ایسا بندہ کیونکہ اللہ حیل قیوم ہے اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے سمیون بصیر ہے تو اللہ اپنے احکامات کے لیے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا احکامات کو پورا کرانے کے لیے اللہ کے رسول کی عصوہ حسنہ اور آپ کو کتاب کی ذریعے احکامات دیئے گئے اور اللہ کے رسول کی زندگی سے آپ کو احکامات کی صورت میں جو انسٹرکشن ملتی ہے اس کو اپنی زندگی میں فالو کرنے کا ہم عبدیت کہتے ہیں عبادت کہتے ہیں نماز پڑھنا ان میں سے ایک ہے جبکہ انسٹرکشنز کو فالو کرنا ساری زندگی تو اس لیے جب وستبرل عبادتی کے لیے ہم چلتے ہیں سورہ مریم 19 سورہ ہے اس کی 65 آئے کہ رب السماواتی والاردی وہ رب ہے پالنے والا ہے زمین اور آسمان کا وما بینہما اور اس کے دنمیان جو کچھ بھی ہیں چرندے جانور انسان سمندر کی تیہ میں پاڑیوں کی بلندیوں پر کیڑے مکوڑے ترخت ہر وہ چیز جس کو اس نے زندگی دی ہر وہ چیز جس کو اس نے فطرت دی اس کا پالنے والا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو کونٹفیڈنس دے رہے کہ اس کی عبدیت اس لیے کریں وہ پالنے والا ہے وہ حیو القیوم ہے اس کا آپ پر حق بنتا ہے وہ آپ کی سننے والا دیکھنے والا ہے سمیو العلیم ہے سمیو البصیر ہے سمیو دعا ہے تو اس کی انسٹرکشنز فالو کرنا اس کی عبادت کرنا بھی ہم پر لاغو ہے حیض مسلمان ورنہ تو دنیا میں بہت سارے لوگ اس کا انگار کرتے ہیں ہم وہ خوش نصیب ہیں جو مسلمان گرانے میں پیدا ہوئے تو رب السماواتی والاردی وما بینہوما آپ دیکھیں آگے کہتے ہیں اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے اس میں میں اور آپ بھی ہیں لیکس ٹاک آباؤ ڈاس فابدہو پس انسٹرکشنز کو فالو کرو ہو اس کی فابدہو تو آج کے بعد میں نے اور آپ نے اللہ کے بتائے ویرس تھے اللہ کے رسول کی احقامات کی ہم نے کیا کرنا ہے انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے وستبر اور سبر کرنا ہے ڈیٹرمنیشن شوک کرنی ہے ثابت قدمی شوک کرنی ہے جمع رہنا ہے جو انسٹرکشن آئے گی اس پہ کیا کرنا ہے جمع رہنا ہے لی عبادتی ہی جب تک اس کی انسٹرکشنز کو پورا نہ کر لیں ثابت قدمی سے کرتے رہنا ہے تو اب دو قسم کے سبر ہیں اس کی انسٹرکشنز میں دو قسم کی سچویشن ہیں پھر سنیے کیا جی جب ہم اس کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں پہلے آپ کو کہا کہ اس کی رضا کے لیے سبر اب یہاں آپ کو کہتے ہیں اس کی احقامات اس کی عبادت کیلئے سبر اس کے بتائے وے رستے کیلئے سبر اب مسئلہ یہ کہ اس میں دو سچویشن آتی ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے دونوں آپ دیکھ لیں ہو سکتا ہے ان میں سے ایک آپ دیکھ لیں مگر ان دونوں حالات میں آپ کو سبر کرنا ہے دو قسم کے حالات میں میں اور آپ سبر کرتے ہیں پہلا پوائنٹ لکھ لیجئے طاقت اور وسائل ہونے کے باوجود سبر کرنا آپ کو اللہ نے تمام طاقت دیویا ہے تمام abilities دیویا ہے جو چاہے کر سکتے ہو مگر آپ سبر کرتے ہیں پوائنٹ نمبر دو اگر طاقت اور وسائل نہ ہو پھر بھی اللہ کے حکم پر ڈھٹے رہنا سبر کرنا اب یہ نصیب اور شیر کی بات ہے کہ کس کے حصے میں کونسیسیشن آتی ہے اور بعض لوگوں کے حصے میں دونوں بھی آ سکتی ہیں اب امپورٹنٹ بات یہ کہ پوائنٹ نمبر ون کہ طاقت اور وسائل کے باوجود کس طرح سبر ہو سکتا ہے وہ اس طرح ہے دیکھئے اگزامپل اف روزہ جیسے رمضان چل رہا ہے کیا آپ کے پاس کھانا کھانے کی وسائل نہیں ہوتے کیا آپ کے پاس نیمتوں کی کمی ہوتی ہے کیا اللہ کہتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تم پر روزہ لکھ دیئے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیئے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم پریزگاری اختیار کرو لا اللہ کم تتکون تاکہ تم پریزگاری اختیار کرو تو ہمارا مقصد پریزگاری اللہ کے حکم پر تمام حلال چیزوں کو ہم نے سرٹن آورز کے لیے کیا کر لیا جی حرام کر لی گیا وسائل نہیں تھے آپ کھانا کھا سکتے پانی پی سکتے مگر یہ سبر جو ہے یہ اس کی رضا میں آگیا آپ عام دنوں میں آپ نہیں کھا رہے آپ کے نیمتیں بھریں گے فریج میں تو وہ کوئی نیکی کی بات تھوڑی ہے وہ آپ کی مرضی ہو گئی آپ کی مرضی آپ کی مرضی کھائیں آپ کی مرضی نہیں کھائیں مگر جہاں آپ کو اللہ کا حکم آ گیا آپ اس کی نیکی کاؤنٹ ہوگی وہی کھانا جو آپ روز کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں اس پر کوئی ورک نہیں پڑھا اللہ کی حکم پر آپ نے جو حوضہ رکھا اور افتاری کی تو یہ اللہ تعالی نے تمام طاقت دینی کہ باوجود آپ کو روکا تھا اس لئے آپ کو صبر کرنا پڑے گا جب تک اگلا حکم اللہ کا نہ آئے پہلے حکم پہ ہم نے روزہ رکھا دوسرے حکم پہ ہم نے روزہ کھولا اس کو کہتے ہیں انسٹرکشنز کو فالو کرنا دوسری اگزامپل دیکھے آپ کو اور دیتا ہوں جیسے کون فیاکون والی ہم بات کرتے ہیں صبر کرنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ دعا مانگتے ہیں یا رب العالمین ہمیں اولاد دے دے تو آپ ایک مہینے کے بعد آپ یورین ٹیسٹ کراتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں پوزیٹیو آ گیا اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے دعا قبول ہو گئی اب تین دن کے بعد اولاد ہو جائے گی آپ کے گھر میں آپ کے پاس تمام وسائل ہیں اب آپ کو صبر کرنا پڑے گا نو مہینے اس لئے کہ اس میں وسائل کا مسئلہ نہیں ہے اس میں اللہ نے اس کو دینے فطرت بنایا ہے فطرت نیچر بنا دی اس میں آپ کو اس کو برداشت کرنا ہے ان معاملات میں اگر آپ جلدی کریں گے تو نقصانات ہیں تو صبر کے اپیزٹ ورڈ کیا ہے جی عجل انسان کو اللہ کے حکم کے آگے جب بھی وہ صبر نہیں کرتا ہے تو جلدی میں انسان کیا کرتا ہے آپ نے ورڈ سنو ہوگا جلدی کا فیصلہ کس کا ہوتا ہے فیتان کا ہوتا ہے اور جلدی میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں ہمارے کو سوائے نقصان کی کچھ نہیں ملتا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا ورنہ آپ کی ڈیسیجن بھی غلط ہو جائیں گے کیونکہ جلدی میں کیا ہوتے ہیں میسٹ اپ ہوتے ہیں آنا اللہ کی طرف ہی ہوتا ہے پھر روتے دھوتے ہوئے آتے ہیں اس لیے صبر آپ کو غلط ڈیسیجن سے بھی بچاتا ہے غلط موومنٹ سے بھی بچاتا ہے رائٹ ٹائم کا انتظار کراتا ہے اچھا اب نو مہینے گزر گئے دسوہ مہینے گزر گیا ایک مثال دے رہا ہوں آپ صبر کرنا بے وقوفی ہے آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اس کی سرجری کرنا نہیں پڑے گی کیا سرجری سے پیدا ہوگا کیونکہ یہ نارمل طریقے سے نہیں ہو رہا ہے آپ اس پہ صبر کریں گے تو آپ نے اس کی زندگی کا رسک ملیا تو اس کا مطلب بہت جگہوں پر صبر جائز ہے بہت جگہوں پر صبر جائز نہیں ہے آپ روزہ کھولنے کے بعد آپ روزہ کا ٹائم آزان ہو گئے ٹھیک ہے آپ ساری دنیا روزہ کھول رہی ہے آپ بول رہے ہیں کہ میں روزہ نہیں کھولا میں آر روکوں گا تو پتہ لگا احکام نہیں تھا آپ جو مغرب سے عشاء تک کا صبر کر رہے ہیں you're not going anywhere you're not going to get any benefit out of it بلکہ حکم کا انکار ہو کر دیا آپ نے اللہ کے رسول کی سسٹم کو اللہ کے رسول کی سنت کو اللہ کے احکامات سے آپ نے زیادہ کرنے کی کوشش کی تو دین فالو کرنے کا نام ہے اتباہ کرنے کا نام ہے کوئی پروڈیوز کرنے کا یا دین میں کوئی بدد جوڑنے کا نام نہیں ہے اس لئے اگر وہ ضرورت سے زیادہ بھی آپ صبر کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے دین میں رد و بدل کرنے والی بات ہے سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں اللہ کے راستے میں اگر طاقت اور وسائل نہ ہوں پھر بھی اس کے حکم کے مطابق ہر تکلیف ہر عزیت کو عظم اور حوصلے اور حمد کے ساتھ فیس کرنا اگلا حکم آنے تک سبر کرنا ایکچولی سپریٹ آف سبر ہے اگلا حکم کے آنے تک جیسے مثال کے طور پر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کفار مکہ نے اللہ کے رسول کو کتنی تکلیفیں دی تھی عزیتیں دی تھی اللہ کے رسول جب تک وہی سے حکم نہیں آیا برداشت کرتے رہے اور جیسا ہی مکہ میں جب تکلیف اٹھانے کے بعد ایک عرصے تک تکلیف اٹھائیں جیسے حکم آیا ہجرت کر جائیے مدینہ کی طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بسترے پہ چھوڑا اور ہجرت کریا اب حکم آنے کے بعد اللہ کے رسول یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی میں اور صبر کر لیتا ہوں تین دن یہ ایک ہفتہ اور صبر کر لیتا ہوں تو اللہ کے اعقامات کے ساتھ صبر ایکچولی صبر ہے اپنی مردی کا صبر نہیں کرنا ہے یعنی جو انسٹرکشنز ہمیں ملی جاتی ہے اس انسٹرکشنز کو فالو کرنا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اعقامات اس کو پورا کرنا ہے ایکچولی صبر ہے تو اللہ کے رسول وہاں سے ہجرت کر گئے وہاں رکھ کے بھی صبر کر سکتے تھے پھر جنگوں میں صبر کیا وہ اس کے بات کی باتیں ہیں ٹھیک ہے جی تیسری ایگزیمپل دنیا بھی آپ کو دیتا ہوں صبر کی کہ ایک فوجی ہے وہ مہاز پر جنگ ہو رہی ہے اور اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے مگر اس کے پاس ریڈیو کمیونکیشن ہے ٹھیک ہے جی اس کے پاس گولیاں بھی کم ہیں اس کے پاس ایمونیشن کی اتنی تعداد نہیں ہے نفری بھی کم ہیں تو وہ ہیڈکوارٹرز فون کرتا ہے کہتا ہے سر سر حالات بہت خراب ہیں ہمیں مزید نفری بھی چاہیے مزید اسلحہ بھی چاہیے تو پیچھے سے جواب آتا ہے کہ بھائی کہ ابھی ایک دن اور لگے گا ڈٹے رو اور دشمن کو آگے بڑھنے نہ دو انشاءاللہ تعالی نفری بھی آپ کو پہنچ جائے گی جو بھی اسلحہ ہے سب آپ کو پہنچ جائے گا یعنی رسط نہ ہونے کے باوجود دشمن کو یعنی وسائل نہیں ہیں اپنے حوصلے سے ڈیٹرمنیشن سے اس مقام تک پہنچنے نہ دینا جہاں آپ کو حکم آ جائے اور جب تک لڑنا جب تک اس کی جان میں جان ہے اسی کو آپ شہید کہتے ہیں اسی ہے اس لیے اسے نشانے حیدر بھی ملتا ہے تو اس لیے وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی اگر آپ سبر کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ دوسرے ٹائپ کا سبر ہے جو ہمیں کرنا پڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے اور حرم شریف میں کفار کی ایک بہت بڑی جماعت بھی موجود تھی اقبہ بن ابی محید نے ابو جہل کے اکسانے پر ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عذیتیں پچائیں اور وہ لوگوں کو بھی وسپر کرتا تھا تو اقبہ بن ابی محید کو اونٹ کی اوجلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ دیں پشت مبارک پر اور مشرقین زور زور سے کہہ کر لگانے لگے کسی نے آپ کی سابدادین حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر دی تو وہ فوراں ڈوڑتی میں آئی اور غلالت آپ کی پشت سے ہٹا دی اور کافروں کو بدوہ دینے لگے تو آپ دیکھئے سبر کسے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ حوصلہ دیکھئے انہوں نے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا اے بیٹی سبر کرو سبر سے کام لو اللہ انہیں ہدایت دے یہ نہیں جانتے کہ ان کے لئے کیا چیز بہتر ہے یہ نہیں جانتے ان کے لئے برا کیا ہے اور بھلا کیا ہے تو اللہ کے رسول نے اس وقت بھی ان کو بدوہ نہیں دی کیونکہ اللہ کے رسول کی بدوہ دینے سے تو تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَمَاَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ الْلِلْ عَالَمِينَ بنا کے بے جا تو ہم ابھی اس لیول کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں مگر ہمارا علیہ وسوہ حسنہ تو ہے نا دیکھیں دیکھیں ابو لہب اور اقبہ بن نبی محید وہی دونوں کے نام ہیں یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں نجاستے ڈال دیا کرتے تھے تکلیفت دیا کرتے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا بھی انہی لوگوں کی تکلیف کی وجہ سے انہی لوگوں کی عذیتیوں کی وجہ سے اور انہی لوگوں کو دیکھ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان اللہ تعالیٰ نے دالا کہ مسلمان یہ کون سے کلمے کے لیے اتنے لڑنے ہیں اللہ کی بات تو بھی ایمان لے آئے because of ان کی تکلیف اور اس طرح عذیتیوں کے بہت سارے واقعات ہیں اس میں بہت ٹائم دائے گا میں آپ کو بیان کر دوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلی یاسر صحیح بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواب بن الارض اور بہت سارے لوگوں کی اصحابہ کرام کی جس کی ہم مثالیں لیتے ہیں اور جن کو عذیتیں دی گئیں جنہوں نے اللہ کی دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو تکلیفیں اٹھائیں وہ ہمارے سامنے ہسٹری کی صورت میں تاریخ کی صورت میں عادیس کی صورت میں ریبارڈ ہے اب یہ تمام چیزیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب بلیک بورڈ پہ آپ کسی ٹیچر کو دیکھتے لکھتے ہوئے اے بی سی ڈی اس کا کیا مقصد ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اے بی سی ڈی جو لکھی گئی ہے اس پہ واوا نہیں کرنی ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا لکھا ہے ماشاءاللہ ٹیچر بہت اچھا بڑھاتی ہے آپ کو اس لیے لکھا ہے کہ اس جیسا لکھنے کی کوشش کریں میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آلی آسر رضی اللہ تعالیٰ سویہ بن سنان رضی اللہ تعالیٰ کا نام اس لیے لیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی اسٹیبلش میں تکلیفیں اٹھائیں عذیتیں اٹھائیں برداشت کیا تاکہ ایسا اے بنانے کی کوشش کی جائے مسلمانوں نے مکہ میں جو تکلیفیں اس لیے اٹھائیں کہ میں اور آپ واقعات پر صرف تفسرہ کریں یا ان واقعات کو مشرع راہ بنائیں وہ سنت کو جو اصحابہ کرام نے کی اس کو بھی زندگی ملائیں اس لیے میں آپ کو یہ تمام چیزیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے ہمیں ہی فائدہ ہے جو بھی ٹیچر آپ کو بلیک بورڈ پر لکھ کے بتاتی ہے ویسا لکھنے کی کوشش کرنے تو آج کے بعد ہم جب سبر کریں گے تو ویسا کرنے کی کوشش کریں گے جیسا اللہ اور اس کو رسول نے فرمایا آپ دیکھیں continue کرتے ہیں سبجک کو آگے کرتے ہیں ہم سورہ فاتحہ میں جیسا آپ نے بھی پڑھا کہ یا کا نابدو و یا کا نستائین کہتے ہیں تو ہم اللہ سے کہت ہو رہے ہیں سورہ فاتحہ اس کو کھول لیجے سورہ بکرہ کی پیتالیس میں آیت یعنی فورٹی فائیف اور سورہ بکرہ کی 153 ساتھ ساتھ کھول لیجے ہم کہتے ہیں میں نے عابد آپ کو بتا دیا تھا و یا کا نابدو و یا کا نستائین ہم صرف تیری انسٹرکشن کو فالو کرتے ہیں اس پہ تو بات ہو گئی و یا کا نستائین آپ کہتے ہیں کہ اب آپ کی مدد چاہیے اور تعبون چاہیے کس کی اللہ کی اب اللہ کی مدد اور تعبون مجھے اور آپ کو چاہیے کیونکہ ہم اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اس کی وجہ کے لیے ہم عبادت کے لیے صبر کر رہے ہیں تو ہم صبر کو ساتھ لے کے چلیں گے اپنے ساتھ جو کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ صبر چلے گا کیونکہ اس کی رضا میں صبر کرنا ہے اس کی عبادت میں کرنا ہے تو اس کی مدد کیسے ملے گی بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی مدد مجھے اور آپ کو کیسے ملے گی نستعین وڑایا آپ نے دعا مانگی نا ہم تیری عبادت کرتے ہیں آپ کی مدد چاہیے آپ کا تعبون چاہیے اب سورہ بکرہ میں اللہ کہتے ہیں وستعین بالصبر والسلات پیتہالیس شعہت میں کہتے ہیں وستعین بالصبر والسلات اگر تمہیں سنیں اگر تمہیں مدد چاہیے وستعین ونستعین کے بعد یہاں وستعین جواب آیا آپ کو کہ آپ صبر اور سلات کے ذریعے اب سلات کے لیکچر میں دے چکا ہوں آپ کو سور کے بارے میں آپ جان رہے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لَلَى الْخَاشَئِينَ اور یہ بے شک گراہ نہیں ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے مگر کن کے لئے جو خاکسار لوگ ہیں جو خاشئین ہیں جو اپنے آپ کو زیرو کر لیتے ہیں اللہ کی مدد اگر کسی انسان کو چاہیے کس کس کو چاہیے آج اٹھائیں مجھے بھی چاہیے اللہ کی مدد اگر آپ کو چاہیے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے کے احکامات پر صبر کرنا ہے سلات کا میں نے آپ کو بتایا تھا نماز میں پڑھنا ہے وعدہ کرنا ہے پریکٹیکلی طور پر اس کو پورا کر کے بتانا ہے اللہ کا نظام قائم کرنا ہے پڑھنے والی نماز سے لے کے عمل تک کرنا اس کی بات ہے اس کو ہم سلات کہتے ہیں یعنی جو بھی احکامات ملیں اس کو اپنی پریکٹیکل زندگی میں اسٹیبلش کرنا سبر و سلات ساتھ ساتھ ہے جس میں پڑھنے والی بھی شامل ہے آپ دیکھیں یہ اس انسان کے لئے پرابلم نہیں ہے جو خاشائین ہیں یعنی جو انسان اپنے آپ کو زیرو کر لے گا اپنی ذات پاد برادری امیر غریب سے نکل جائے گا اللہ کے آگے زیرو کر لے گا اپنی ذات کو سرنڈر کر لے گا اسلم ہو جائے گا مسلم ہو جائے گا اس کے لئے سبر و سلات سے مدد لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر تکبر ہے اگر دوسری پرابلمز ہیں ایگو پرابلمز ہیں آپ کو اپنے آپ کو مستر پرفیکٹ سمجھتے ہیں آبا اویداد کے دین میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے سبر و سلات سے آپ کو مدد نہیں ملے گی سوائے ان خاکساروں پر جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لیتے ہیں پوائنٹ نمبر ون اللہ کی مدد ایک سورت میں ملے گی ویداؤٹ ایگو آپ جو بھی محکمے میں کام کرتے ہیں آپ جو بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں اللہ نے جو بھی عطا کیا آپ کو احکامات کے آگئے آپ کو زیرو لیبل کریں گے ٹھیک ہے جی پہلی بار دوسری آیت دیکھیں سورہ بکرہ کیون ہفٹی تھری یہاں اللہ ایڈریس کس سے کر رہا ہے آپ جو نماز میں کہتا ہے یہ ہے کہ نابدو یا کہ نستعین تو یہاں وہی ورڈ سبر جو آ رہا ہے اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ کی مدد آپ کو کس طرح ملے گی کس طرح کیسے کیسے انسٹرکشنز ملیں گی آپ کو کس چیز پہ سبر کرنا ہے تو اللہ کس سے مخاطب ہے یا ایوہ اللہزین آمونو میں آپ سے بلوں اے ایمان والو تو کون مخاطب ہے میں بلوں تو اے ایمان والو بھائیو کیا آلیں تمہارا کون مخاطب ہے میں مخاطب ہوں نا آپ سورہ بقرہ کی ایک سو ترہ پن پہ انگلی رکھو اب بولو یا ایوہ اللہزین آمونو تو کون مخاطب ہے اللہ مخاطب ہے اللہ کے رسول کی ذات مخاطب ہے ہر دور کا مسلمان پڑھنے والا آپ سے مخاطب ہے اور آپ کو ڈیوٹی بتا رہا ہے اس طرح انسٹرکشنز کو فالو کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا جا رہا ہے اپنی مرضی سے سبر کرنے کو کب کہہ رہے ہیں تو یا ایوہ اللہزین آمونو عبد کو اب دیکھیں عبد میں عام انسان میں اور اللہ کے بندے کا فرق بھی واضح ہو گیا وہ کس طرح کہ عام انسان اپنی مرضی سے سبر کر رہا ہوتا ہے جب اس کا دل چاہتا ہے وہ سبر کرتا ہے جس چیز پر چاہتا ہے وہ سبر کر رہا ہوتا ہے مجھے اور آپ کو سبر کے لئے اللہ تعالیٰ نے کتنی آیتیں بتائیں جی نائنٹی ایٹ آیات کہ یا ایوہ اللہزین آمونو اے وہ لوگو جو ایمان لائے کہ اگر آپ کو اللہ کی مدد چاہیے تابن چاہیے پھر سبر اور صلاة کے ساتھ اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب جن احکامات کو آیات کے ذریعے جو کٹکے گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک احکامات جو بھی فرمایا اللہ کے رسول نے ان دونوں چیزوں کو جب ہاں آپ سبر اور صلاة میں استعمال کرتے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا ایمان والوں کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی ایسپیکٹ میں فیل نہیں ہوتا ہمارے فیل ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے اجل جلد بازی ہواہ نفس اپنی مرضی سے زندگی گزارنا کیونکہ اللہ جس کے ساتھ ہے وہ ایک کے ساتھ بھی ہے اور ایک عرب مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے اگر آپ سب مسلمان اللہ کے عفد بن جاتے ہیں میں اور آپ اگر آپ ڈٹے رہو گئے ان آیات کے اوپر جو احکامات کی صورت میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیئے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم میں اور عام انسان میں فرق کیا ہے اے انسانو اے انسانو تو اللہ وہاں اس کو ایمان لانے کو کہہ رہے ہیں اور جو مو سے کہہ رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیرا تابون چاہیے مدد چاہیے تو اسی سے کہہ رہے ہیں وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان دو چیزوں کے ساتھ آؤ سبر و صلات سے جو کہا جا رہا ہے اس کو عمل کر کے سجدہ کرو سجدہ کر کے پریکٹیکل گرانڈ میں آؤ اور اسٹیبلشمنٹ کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے ہر وہ چیز جو تم مانگتے ہو ملے گا اب سورہ حود دیکھیں 11 سورہ ہے اس کی 11 آیت اب دیکھیں ریزلٹ آپ ریزلٹ دیکھنے نہیں چاہیں گے ان لوگوں کے جو سبر کرتے ہیں اور عمالِ صالح بجاہ لاتے ہیں سننے سر سوائے ان لوگوں کے جو سبر کرتے ہیں اور عمالِ صالح بجاہ لاتے ہیں اب دیکھیں سبر کے ساتھ کیا آگیا عمالِ اللہ اکبر اللہ کا بندہ انسٹرکشن فالو کرنے والا اب آگے کہتے ہیں اللہ اللہ صبر وہ لوگ جو سبر کرتے ہیں اب یہ ہڑ گئے ہیں عام لوگوں میں نہیں ہیں احقامات پر چلنے والے لوگ ہیں اللہ اللہ صبر وہ عمالِ صالحات اور وہ نیک عمل کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے اس نیک عمل کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی تو سبر کرنا ہے ایمان جس چیز پر لارے ہو اس پر عمل کرنا ہے عمل کرتے ہوئے تکلیف آ رہی ہے اس پر ڈھٹے رہنا ہے سبر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولائی کا لہم مغفرت و آجرن کبیر ان کے لئے مغفرت ہے اور بہت سارا ریوارڈ ہے آپ اپنی مردی کا سبر کرتے چلے جائیں انڈ ریزلٹ ایک نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا جو آپ نے پچیس سال میں سبر کیا اس کا کوئی ریزلٹ نہیں آیا آپ میرے مثال کے طور پر آپ کی دانت میں درد ہے آپ بولو ڈاکٹر سامنے آب بولو میں سبر کر رہا ہوں تو ایسے انسان کو آپ تاغل بولیں گے ڈاکٹر نے جا بھائی تو جا کے دکھا تو دانت درد میں ریکیوڑ ہو پتہ لگا کہ آپ نے کیوں نہیں اس پیسلٹیز کو یوز کیا احکامات کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اندر اپنی کریکشن میں یاد رکھی یہ سبجک سب سے مشکل اس لئے ہے کہ اپنی ذات کے اندر دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو اور آپ اپنی ذات کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے آپ دنیا کی ذات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے فلانا ایسا آپ اپنے ذوارے میں جانیں گے تو کریں گے اب تیسرا پوائنٹ پہ ہم بات کرتے ہیں یعنی یہ تو بات ہو گئی کہ اللہ کی مدد ہمیں کیسے ملے گی ہم نے دو بات تین باتیں کیتی سٹارٹ میں ایک اس کی رضا کے لئے اس کی وجہ کے لئے تو کہاں ملتی ہے پران مجید میں اس کی سبیلیں اب بن جائیں گے انسٹرکشن فالو کریں گے تو ہمیں یعیو اللہ زینہ کر کے اللہ مخاطب ہوگا جب یعیو اللہ زینہ آمنہ کر کے مخاطب ہوگا تو ہمیں وہ مدد کر رہا ہے ستہین و سبر و السلام اللہ کی مدد جو ہے وہ انسٹرکشن کے ساتھ ہے آپ بغیر انسٹرکشن کے مدد کیوں مانگ رہے ہیں آپ کو انسٹرکشن دے رہے ہیں تو پھر آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو جس بات پہ سبر کرتے ہیں حکامات پر اس پہ عمل کرتے ہیں ان کے لئے عجر ہے اب تیسرا ورڈ ہے دیکھئے عبادت کے بات اس کی ذات کے بعد وہ سبر نفسکہ یعنی آپ جو اس بات پہ میں آپ سے بات کرنے والا ہوں یہاں ورڈ یوز ہوئے وسبر نفسکہ یعنی سبر کے مانے آپ کو میں نے بتایا روکنا یا روکے رکھنا اب یہاں سبر اور نفس ساف ساتھ ہو گئی ہیں یہاں سے ذرا مسئلہ شروع ہوتا ہے اندر کا ابھی تک تو میں نے آپ کو بتایا سبر کیا ہے اور کیوں کرنا ہے اب کیمرہ آتا ہے پھر بابر بھائی کی طرف اب کیمرہ اپنے اپنی طرف پانچ دس منٹ کے لئے کرو ذرا ورسو سنو ورسو نو ورسو نو ورسو نو ورسو نو ورسو نو ورسو نو وصبر اب سبر کے معنی میں نے آپ کو الہدہ کر دیئے کہ سبر کے معنی روکنا روکے رکھنا برداشت کرنا ڈیٹرمنٹ رہنا مگر آپ سبر کے ساتھ تیسرا ورڈ ہو گیا نفس عبادت ببتغاء وجھی اور اب وصبر نفس کا اب نفس کیا چیز ہے بھئی جس پہ سبر کرنا ہے اس موارے میں لوگ جاننا ہی نہیں چاہتے اور یہ والا پوشن خالی ہے اس لئے دنیا میں بھی تکلیف میں رہ رہے ہیں برابر والا جو ساتھ رہ رہے ہیں وہ بھی تکلیف میں معاشرہ بھی ہم سب مسلمانوں کے نام تو ہیں مگر مسلمان کو قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں اپنی نفس کے ساتھ سبر تو وٹ اس نفس کلو نفس انزائیقتل موت اب پہلے نفس کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی پھر نفس کے ساتھ سبر کو جوڑ دیں گے تو آرام سے سمجھ میں آ جائے گا تو ہم سورہ شمس کھولتے ہیں جی نائنٹی ون سورہ اور اس کی ساتھویں اور آٹھویں آیت سبر کے معنی میں نے آپ کو بتایا روکنا اور نفس ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں ہماری نفس ہماری سائکی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے ہماری زندگی ہے ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ذات رکھی ہے جس کے ذریعے میں آپ تلتے پھرتے ہیں ہماری نفس ہماری نفسیات مہرے نفسیات ورڈ سنے آپ نے آپ کسی کی طویعت خراب ہوتی ہے کس کے پاس جاتا ہے دماغی طور پر جب ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں مہرے نفسیات انگلیش پر کہتے ہیں سائکائٹرسٹ مگر نفس کس نے بنائی اللہ نے اللہ سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ نفس کیا ہے دیکھیں اس قرآن وزید کی سائیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفْسِوَمَا سَوَحَا اور نفس کی اور نفس کی اور جس نے اسے کامل بنا دیا ایکٹیف کر دیا اب اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے نفس بنائی ہماری یومن سائکی بنائی ہماری ذات بنائی اب اس نفس کے اندر جس کو موت دی جاتی ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے کل نفس نفس انضائقات الموت کی بات ہو رہی ہے اس کی صبر کی بات ہو رہی ہے آگے اللہ کہتے ہیں اور نفس کی اور جس نے اس کو بنایا کامل کر دیا فَأَلْحَمَا هَا فَجُوْرَحَا اس کی بدکاریاں سننیں وَتَقْوَحَا اور اس کی پریزگاریاں اس کی بیڈ ڈیڈز اور گوڈ ڈیڈز اس پر الہام کر دی گئی ہیں یعنی ہماری اندر ہماری ایک مدربورٹ لگی ہوئی ہے جب ہم دنیا میں آئیں تو ہماری اچھائیاں اور برائیاں دونوں ہمارے اندر ہیں یعنی ہمارا تقوی پریزگاریاں ہماری کانشیسنس کس کس چیز سے محتاط رہنا ہے وہ اللہ نے ہمارے بلٹ ان میں رکھا ہوا ہے اور اور ہماری جتنی بھی بدکاریاں ہیں وہ ہمارے اندر ہیں شیطان اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے شیطان ان چیزوں کو جو برائیاں ہیں اس کو ایکٹیویٹ کر کے کام لیتا ہے صحیح جی یا اچھائیاں کو ایکٹیویٹ کر کے کنفیوز کرتا ہے آپ کو تو اللہ تعالی نے ہماری نفس بنائی اس میں ہماری بتایا جا رہا ہے نفس کے اندر کیا ہو گیا ابھی ابھی سبر اس کے ساتھ جڑ رہا ہے ابھی جڑا نہیں ہے ابھی ہم نفس کی بات کر رہا ہے جس پہ سبر کرنا ہے اور اس کے بارے میں میں اور آپ جانتے ہیں نہیں ہے ہماری پریزگاریاں یعنی ہمارے مدر بورٹ ہماری سائیکی کے اندر اچھائیاں برائیاں دونوں ہیں آپ کو آواز آتی ہے نا اندر سے کبھی کیا کر رہا ہے برائی کر کے گلٹی ہوتے ہو کون کون ہوتا ہے سچ سچ بتاؤ اندر سے آواز آتی کیا کر رہا ہے تو یہ آواز آ رہی ہے نا تو اچھا ہی ہے برائی ہے دونوں اندر ہیں ٹھیک شیطان اس انسان سے فائدہ اٹھاتا ہے جس کو جو اللہ سے رابطے میں نہ ہو ڈیفرن محول میں میں اور آپ پرورش پاتے ہیں ڈیفرن گھرانوں میں ان گھرانوں کی پرورش کی وجہ سے یہ مدر بورٹ کے اندر وائرس آ جاتا ہے دنیا بھی تو ہماری چیزیں ڈس اوگنائز ہو جاتی ہے جب آپ یا یو لہجین آمانو کی آیت پڑھتے ہیں تو اوگنائز ہو جاتی ہے واپس واپس سے چیز اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے ہم ٹاک آباوٹ اب نفس کے اندر کن کن چیزوں پر صبر کرنا ہے یہ سوال ہے کہ اچھا ہی ہے برائی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کچھ پوائنٹس ہیں پہلے لکھ لیں پھر اس پر میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد سب سے پہلی بات ہے سوچ ہے یا نہیں کس کس کو سوچ ہے آتی ہے سوچ تمہارے نفس کے اندر ہے بھا رہے میں آر اندر ہے بھا رہے سوچتے کہاں دوسری بات ہے ایموشنز کون 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 جذبات سے خالی ہے درہ بتائیں ایموشنز ہے نا غصہ محبت خوف اگر نہیں ہے ڈیزائرز نہیں ہے صحیح بتائیں یار ہے یا نہیں ہے خوف ہے غصہ ہے محبت ہے ڈیزائرز ہیں ٹھیک ہے جی تیسری چیز ڈیزیزز کیونکہ جہاں ایموشنز ہیں وہاں وائرس بھی ہے جہاں سوچ ہے وہاں شیطان بھی تو ہے تو اس کا مطلب اس کی بیماریاں بھی ہیں ضروری نہیں آپ کو ٹی بی ہو آپ کو ٹی بی کے بارے میں بتاؤں گا تو صحیح جب ڈاکٹر بناؤں گا آپ کو نہیں بتاؤں ملیریا کیا ہوتا ہے آپ بلو مجھے کی باتا رہو وہ اس لیے جب تم ڈاکٹر بناؤں گے ان کا علاج کرنا تو ایک مسلمان انسانیت کا علاج کرتا ہے خاتم النبین کے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایز میری اور آپ کی ایز امتی ڈیوٹی ہے اصحابہ کرام نے اپنا کام کر دیا اللہ کے رسول نے اپنا کام کر دیا اور میں اور آپ جو مسلمان ہیں اس وقت تاریخ میں کیا کر رہے ہیں یہ آپ کو اور مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ میں نے اور آپ نے باتیں بنائی نہ رے لگائے ہم تسکیہ نفس میں ہی بھزے رہ گئے تو باقی کام کیسے کریں گے تو بات پھر ہے ڈیزائرز کی ہماری ڈیزیز کی کون کون سی ڈیزیز لالچ تکبر نفرت تاثب حسد یہ بیماریاں نہیں ہیں نفسیاتی بیماریاں اس کے لیے آپ ڈیزائرز میں کوئی ہیرون پی رہا ہے کوئی شراب پی رہا ہے کچھ کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے لمبی کانی ہے ریزلٹ انبیلنس پرسنیلٹی نفسیاتی مریض خود پسندی کامپلیکسز تمام چیزوں کی بیماری لے کے پھر رہے انفیورٹی سپیورٹی کامپلیکسز اللہ قرآن میں آگے کہتے ہیں قد افلاہ من زکاہ پس فلاہ اسی نے پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا تو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے کہ پہلی سوچ تھی دوسری ایموشن سے تیسری ڈیزیزز تھی اب اس پہ بات کریں ابھی میں اور آپ اندر چلے گئے میٹریکس کی طرح you are going inside and you want to see what's going on inside آپ کبھی کمپیٹر کا ہوڈ نہیں کھلتا ہو یار جوائنٹ چیک کر رہے ہو تو جب کمپیٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے آئیے انٹی وائرس لوڈ کرتے اور اپ ڈیٹ کرے گا قرآن آپ کو کچھرے میں آتے رہتے ہیں اس کو ورچ کر کے بتاتا رہے گا یہ بھی وائرس ایموشن سے مت کھولنا یہ والی ایمیل مت کھولنا اور ایمیل جب تک آپ ریسیو نہیں کرتے ہیں انڈیگیشن کا مطلب یہ آگیا کہ ایمیل کی سوچ کو کنٹرول کر لیا بھائی کیونکہ اگر تم کنسیف کر لے تو پرنٹ ہو کے آئیے کمپیٹر اڈ جائے گا اس لیے آپ الارم سسٹم لگاتے ہیں کہ کنسیف کرنے سے پہلے ہی میسیج کو آپ کو پہلے ٹنگ 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 بجنے لگ جائے گا کہ بہت وائرس ہا رہا ہے تو کمپیٹر میں جس طرح آئیم ٹی وائرس لوڈ ہوتا ہے اسی طرح نفس کے اندر اللہ کے احکامات کو جب لوڈ کرو گے تو پہلے گھنٹی بن جائے گی تو ہم پہلے سبجیک پر بات کرتے سب سے پہلے سوچ حدیث نبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو قرآن کے ساتھ غور و فکر کریں دونوں کو ساتھ رکھیں پڑھیں اپنی زندگی اپلائی کریں جو قرآن میں حکم ہے اللہ کے رسول نے اس کی ایکسپلینیشن دی ہے آپ اس کو قرآن کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو ہر چیز واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے اس میں کیا حکمت بیان کی ہے دیکھئے حدیث نبی ہم نے بچپن میں سکول میں سنی ہوئے وہ آج سمجھ میں آ رہی ہے چالیس سال کی عمر میں انمالامالو بن نیاد نہیں سناوا ہے نیت ارادے کو کہتے ہیں نیت سوچ سے ہوتی ہے نہیں ہوتی آپ کی نیت کیا مجھے کیا پتا اس کا مطلب آپ کو اکیلے کو پتا ہے اگر آپ کی نیت مجھے پتا لگی تو آپ کی سوچ میرے پاس آگئی تو سب سے پہلی بات انمالامالو بن نیاد عمل کا دار و مدار نیت پر ہے تو ہم اس چیز پر سوچتے ہی نہیں ہے کہ اس کا سبر سے کیا تعلق آپ اس کو بھی تو روکنا ہے اپنی سوچ کو غلط کونسپٹس کو غلط خیالات کو کہ انسان اس چیز کو غلط کونسپٹس کو اٹھانے سے پہلی اس پر کنٹرول کر لے تو دیکھئے اللہ نے ہمیں سوچنے کو منع نہیں کیا انمالامالو بن نیاد کی کیا معنی ہوگا ہے کہ بھائی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اس کا مطلب نیت اچھے ہے تو اچھا عمل کر لوگے تو اس کا مطلب سوچنے کو منع نہیں کر رہے اللہ تعالی تو اللہ نے ہمیں سوچنے کا منع نہیں کیا صرف سوچ کو تقوی کے ساتھ کونسپٹس کے ساتھ کنٹرول کرنی کی بات کر رہے وہ کس طرح دیکھئے سورہ بکرا کی 2 کی 284 آیت وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور جو کچھ تمہارے نفوس میں ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور جو کچھ تمہارے نفوس میں ہیں خاتم اس کو ظاہر کرو اَوْتُخْفُوهُ یا اسے چھپاؤ ظاہر کرو یا چھپاؤ اس کا مطلب سوچ ظاہر بھی کی جا سکتی ہے اور پوشیدہ بھی کی جا سکتی ہے یا تو تم چھپائے بیٹھے بھی ہو یا ظاہر کردی ظاہر کردی تو نکل گئی اندر ہے تو ابھی آپ کے اندر کی بات ہو رہی ہے اس وقت میں اور آپ اپنے اندر دیکھیں گے بھائی اس رمضان مبارک میں ہم اپنے اندر دیکھیں گے اپنی سوچ کو دیکھیں گے آپ سب کو بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے let's talk about اپنے کمپیوٹر کو اپگریڈ نہیں کرو گے پینٹی ایم ون ٹو ٹو ٹری فور نہیں کرو گے ڈاؤنلوڈ نہیں کرو گے وہ اچھی چیز ملے گی let's talk about it تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو کچھ تمہارے نفوس میں ہے چاہو اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا یعنی تمہاری سوچ کو بھی پوچیک کرے گا تم سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا اور انمالعمالبن نیات ہے تو اس لئے نیت شروع سے اچھی رکھو بھائی شروع میں ہی کنٹرول کر لو سوچ کا تقوی سوچ کے اوپر کانچیسنس اگر سوچ کو پریزگار بناتے ہو محتاط ہو جاتے ہو سوچنے پر ٹھیک ہے تو یہ سبر کا کورس ہے کیا ہو جائے گا جی determination کا کورس ہے پہلی جگہ سے ہی root cause root cause کو پکڑ لیا کہ یہاں سے شروع ہوتی ہے آپ کی ہمیشہ ٹھیک ہے جی اور base بنتی ہے بے سبر ہونی کی اگر آپ کو آپ کی سوچ پر کنٹرول نہیں ہے تو آپ کی بے سبر ہونی کی وجہ سوچ سے ہی start ہوتی ہے جس پہ آپ کی ریالے ٹپکنے لگ جائیں گی جس پہ آپ پر پرابلم ہو جائے گی اب سوچ یہ اگر آپ نے سوچ پہ تقوی نہیں رکھا سبر کا کورس نہیں کیا انٹی وائرس اس میں لوڈ نہیں کیا جب سوچتا ہے آدمی غلط دیکھیں آپ کو کون کون اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ کہ غلط سوچتا نہیں ہے یا کون کون غلط سوچتا ہے اگر 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 آپ نے وہاں سے جانی دیا تو کھل کے بات کرتے ہیں تو یہی بات ہے دیکھیں جب سوچ گمان کی شکل اختیار کرتی ہے نقصان کیا ہے اب سبر کا تعلق آپ کی سوچ پر ہے اگر آپ نے وہاں سے جانی دیا سوچ پر تو آپ وہ گمان کی شکل بن گئے پکچر بنائے گی نا آپ کے زین میں کہ فلانا ایسا ہے فلان ہی ایسی ہے وہم آتے ہیں نہیں آتے آپ کو چڑے جن بھوت پتہ نہیں کس کس تر دھڑنے لگ جاؤ گیا کیونکہ آپ سوچتے ہو ایمان کی جگہ خالی ہے سر کٹا آپ کو نظر آ رہا ہوگا نہیں تھے آپ کو دنیا کے لوگوں سے خوف آنے لگ جائے گا کیونکہ آپ نے سوچ کو تقویے سے رکھا ہی نہیں سوچیں تو آپ کی جو وہم ہے آپ کی جو گمان ہے اگر پوزیٹیف سوچ رکھتے ہو تو پوزیٹیف پکچر بنتی ہے مائنڈ میں نیگٹیف سوچتے ہو تو نیگٹیف بنتی ہے مائنڈ کے اندر ہے یا نہیں تو اس لیے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نفسیاتی بیماریاں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب ہماری سوچ ہماری کنٹرول میں نہیں ہوتی تو سوچ جا کے ہمارے ایموشنز کو ہٹ کرتی ہے ایموشن کو ایکٹیف کرتی ہے شیطان اچھا چلی ایک اور بات بتائیے شیطان آپ کو کونسی زبان میں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے جرمن زبان میں کونسی پنجابی بولتے ہو تو اندر سے پنجابی پہ بول رہا ہے یار ایسا کر لے اردو بولتے ہو تو اردو پشتوں میں بول رہا ہے تو پشتوں میں بول رہا ہے فرنچ کو فرنچ زبان میں بول رہا ہے وہ پاگل ہے کیا تو شیطان آپ اچھا آپ کس زبان میں سوچتے ہو جو زبان بولتے ہو یا کسی اور زبان میں سوچتے ہو تو اس کا مطلب سوچ کا تعلق سبر سے ہے نا اس لیے وہ آپ کو ایکٹیف کرتا ہے اندر سے اور جب سوچ گمان کی شکل بن جاتی ہیں تو نیگٹیو اور پوزیٹیو دونوں صورتوں میں آ سکتا ہے اور ہم نفسیاتی بیماریوں میں چل جاتے ہیں ہم وہم میں چل جاتے ہیں ہماری سوچ نیگٹیو وہ ہم تکبر میں چل جاتے ہیں ہماری سوچ نیگٹیو وہ ہم حسد میں چل جاتے ہیں ہماری سوچ نیگٹیو نہیں ہے تو پکچر لالچ کی بھی نظر آنے لگتی ہے دنیا لالچی نظر آتی ہے ہماری سوچ اچھی نہیں ہے ہم تاثب میں چلے جاتے ہیں ہم دوسروں سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں تو تمام ایموشنز کی ابتداء ہماری سوچ سے ہوتی ہے شیطان ہمیں نیگٹیو سوچ دے کر سسٹم آؤٹ کرنا چاہتا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا لیٹس ٹاک آباؤٹ قرآن اس کے بارے میں فورٹی نائن سورہ اس کی ٹویل ویعت میں کیا کہتا ہے اس کو بولتے ہیں نفسیات کی سرجری آپ کو آپ کی نفس کھول کے اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی نفس میں کیا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس سے مخاطب ہیں جس نے کہا تھا اسی سے مخاطب ہے اللہ یہاں پر کس سے کہہ رہے ہیں اس بندے سے جو اللہ کی رضا ڈونڈ رہا ہے اس بندے سے جو اللہ کی انسٹرکشنز کو فالو کر رہا ہے جو عبادت کر رہا ہے اسی سے کہتے ہیں سورہ حجرات فورٹی نائن اس کے ٹویل ویعت اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اشتناب کرو زیادہ گمان سے کیونکہ تمہاری سوچ پر کنٹرول نہیں ہے تو پکچر بن گئی تمہیں کسی کی کریکٹر کے بارے میں کسی کی آرننگ کے بارے میں کسی کی ذات کے بارے میں آپ جب گمان کرتے ہو تو پرسنلیلٹی تو آپ کی مسک ہو گئی نا ٹھیک ہے جی اِنَّا بَادَ الزَّنِّ عِسْمٌ وَلَا تَجَسِّسُ بے شک بہت سارا جو زن ہے گمان ہے گناہ ہے کیونکہ سوچ اچھی نہیں ہے تو آپ گناہ کی حد تک سوچنے لگ جاتے ہیں آپ گندی سوچ میں بہت کچھ سوچ سکتے ہیں اور جب آپ کسی کے بارے میں گندہ سوچتے ہیں تو اس کی پکچر بھی بناتے ہیں نہیں ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ جب آپ کو ایسی بات آئے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں باز اشتناب کرو یعنی کوشش کرو کہ اس کو جھڑک دو جیسے آئے نا تو آپ دماغ کو سوچ سے کلین کریں عمل کی بات بعد میں ہو رہی ہے کیونکہ سوچ پر کنٹرول نہیں ہے تو آپ کی جو دماغ کی جو disability ہے جو آپ un-organized نہیں آپ un-organized نہیں ہوں گے تو نیچرل سی بات ہے آپ بسٹب رہیں گے جب میری بات سنیں گے تھوڑی دیر قرآن کی اور آپ جیسے مثال کے طور پر ایک دیکھیں آپ کو اچھی مثال دیتا ہوں آپ یہاں بات سن رہے ہیں اور سوچ سمجھ نہیں رہے اگر آپ یہاں سن رہے ہیں اور سوچ سمجھ نہیں رہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے انجوائی کریں گے گھر جا کے بھول جائیں گے اگر آپ سوچ سمجھ رہے ہیں تو آپ کی اصلاح بھی تو ساتھ ساتھ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پاک بھی تو کر رہے ہیں بے شک فلاہ اسی نے پھائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا فلاہ اسی نے پھائی جس نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا بس پروسپیرٹی اسی کے لیے جس نے جسٹیفائی کیا اپنے آپ کو کلین کیا دیکھئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اسی بارے میں 47 سورہ ہے اس کی 24 سورہ محمد اس کی 24 آیت میں کیا کہہ رہے ہیں دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن آپ سنیے ذرا پھر سوچ بھی ہے تدبر ورڈ یوز ہو رہا ہے افلا یتدبرون القرآن کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر تدبر سوشتے نہیں ہیں اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ کو محدود کر رہے ہیں اپنے کلام کے ساتھ اپنے حکامات کے ساتھ کہ تاکہ غلط چیز جائے نہ آپ کے ذہن میں نہ جائے اور آپ کی جب سوچ میں قرآن مجید ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکامات ہیں تو آپ تو ویسی بچ گئے نا کیونکہ آپ نے یہ جو قرآن میں تدبر کیا اس سے انٹی ورس لوڈ ہو گیا تاکہ آپ کو شیطان کم سے کم پریشان کر سکے شیطان کسی کو مارتا نہیں ہے مرضہ حلقان ضرور کرتا ہے پریشان ضرور کرتا ہے یہ لوگ قرآن پہ سوچتے کیوں نہیں ہیں تدبر کیوں نہیں کرتے کیونکہ سوچو گے تو غروفکر کرو گے تو قرآن مجید کی سوچنے سے آپ کی سوچ بہتر ہوتی ہے آپ کے ڈیسیجن بہتر ہوتے ہیں آپ کی ایموشنز کنٹرول میں رہتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ آپ قرآن آپ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی سوچ بھی اللہ کو دیں جب آپ سوچیں تو قرآن مجید پہ تدبر کریں اللہ کے رسول کے احکامات پہ تدبر کریں اس لئے دین پہلے سے ڈیسائیڈ ہے کہ کیسے رہنا ہے کیسے اٹھنا ہے کیسے پھرنا ہے یعنی دین کے اوپر نہیں سوچنا دین کو سمجھنے کے لئے سوچنا ہے دین پہلے سے سوچا سمجھا سا ہے اس لئے what inna use ہو ہے inna کے معنی بے شک کے ہوتے ہیں یعنی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے سمجھنے کے لئے سوچو دین پہ شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ already proven ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَفَلَا يَتَدَبَّرُنَ الْقُرْعَانَ کہ یہ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے عَمَلَ قُلُوبِنْ اَخْفَالُوَا یا ان کے دلوں پر تعلیٰ پڑے ہوئے ہیں اگر میرے گھر کے باہر تعلیٰ لگا ہوا باہر سے چلے جائیں آپ کو پتا ہے اندر کیا ہو رہا ہے بتائیے آپ کو کیا بتا اگر آپ اندر آئے ہیں تو آپ کو بتا ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے تو اسی طرح اگر کوئی انسان قرآن پر بغیر تدبر کرتے چلا گیا تو اس کی سوچنے سمجھنے کی ability جو قرآن سے اس کو مل سکتے تھے اس پر تعلیٰ بنا رہا گیا جب تعلیم ہی لگا ہوا ہے تو اس کو کیا بتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے لئے اچھا کیا ہے کس چیز پر صبر کرنا ہے کس پر برداشت کرنا ہے کس پر ہجرت کرنی ہے کس پر جہاد کرنا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو قرآن سوچنے سمجھنے اور تدبر کرنے کی طرف indicate کرتا ہے ہماری سوچ ہماری emotion ہماری decision ہماری statement سب پر control کرنا self control سکاتا ہے اس کو ہم صبر نفس کہتے ہیں حدیث نبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موجہد وہ ہے جو اپنی نفس کے خلاف جہاد کرے جو آج ہم جس سے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو اپنی نفس کے خلاف یعنی نفس کے اندر تو شیطان بھی ہے تو جب آپ یہ چیزیں لوٹ کرتے ہیں تو آپ بچ جاتے ہیں اب point لکھتے جائیے and discuss with you number two point ہے سوچ کے ساتھی کہ شیطان اور سوچ پر whisper کرتا ہے یعنی جب آپ سوچ پر control نہیں کرتے تو ترہ ترہ کی غلط خیالات لاتا ہے آتے ہیں yes or no کرنا آتے ہیں ترہ ترہ کے خیالات ٹھیک ہے جی تو زہن میں جب develop ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے وہ تو وہ ہمارے emotion کو activate کرتا ہے جب آپ کے emotions activate ہو جاتے ہیں پھر گھڑ بڑ ہو جاتی ہے دیکھیں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ میں سے جو لوگ بچپن میں اپنے ماباپ کے ساتھ تھے جب آپ پانچ سال کے تھے آپ کی مستقبل کے بارے میں آپ کی سکول کے بارے میں داخلے کے بارے میں کون سوچتا تھا ہن پریشانی تھی کیا سچ سچ بتاؤ گیا اس کا will کیسے بھرا گیا بجلی کا will کس نے بھرا راشن آپ کے گھر میں کہاں سے آیا do you ever think about it یہ آپ کی سوچنے والی بات تھی جس دن سے آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو اس دن تو سوچ لگ گیا ساتھ میں چلو سوچ کی ایک اور پرولم آپ پر آگئی اس کا مطلب ماباپ پہ depend کر رہے تھے کہ وہ آپ کے حصے کا سوچ رہے تھے کونسے سکول میں داخل کرانا ہے کیا آپ کے لئے برا ہے کہاں سے vaccination کرانی ہے تو تمام چیزیں ماباپ نے اٹھائی بھی تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ جب قرآن پہ تدبر کرنے کی بات کر رہے ہیں جیسے ماباپ پہ یقین تھا آپ کو اللہ پہ توقل کر کے اس پہ یقین کر کے اپنی سوچ جب اس کو دیتے ہیں تو دین کے احکامات کی شکل میں instruction ملتی ہیں تو پھر آپ بے فکر بے بغیر پریشان ہوئے اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے آپ کی take care کرنا کیونکہ وہ میرے ماباپ آپ کے ماباپ تمام کائنات کا پالنے والا ہے ہمارے آباو اجداد کا بھی رب ہے ہمارے آنے والے لوگوں کا بھی رب ہے اس کے دین میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے نہ پہاڑ میں نہ کائنات میں نہ زمین اسمان میں کوئی عیب نہیں ہے تو اپنی سوچ بھی اس کو دیں گے جیسا وہ کہے گا ہم تدبر کریں گے جو سمجھ میں آئے گا اس پہ عمل کریں گے اور اس پہ سبر کریں گے جو حکم ہمیں سوچ سمجھ کے آئے گا اپنی زندگی میں تو یہ آپ کو بیان کر رہا تھا جس کا اپنی سوچ پر کنٹرول نہیں اس کا اپنی ایموشن پر بھی نہیں پوائنٹس نمبر فور اس کی باڈی لینگویج بھی کنٹرول میں نہیں ہوتی کیا خیال ہے جب باڈی لینگویج جب سوچ نہیں تو ایموشن پر نہیں غصے میں آ جائے گا تو اس کے بعد اس کو زبان پر بھی کنٹرول نہیں ہے سیدھی سی بات ہے ایسا آدمی کا اپنی زندگی پر کسی چیز پر کنٹرول نہیں رہتا اب آپ بولیں گے کہ سوچ کا ایموشن سے کیا تعلق ہے بڑا تعلق ہے سوچ کا ایموشن پر اور ڈیسیجن پر دونوں پر تعلق ہے آپ کا کیونکہ آپ پہلے سوچتے ہیں مثال دوں آپ کو اچھی سی آپ کو پسند آئے گی ایک چور ہے اس کو بینک میں ڈکیتی کرنی ہے کمجھے سر کیا کرنی ہے بینک میں ڈکیتی کرنی ہے تو پہلے وہ سوچتا ہے کہ کہاں سے جاؤں گا پلاننگ کرتا ہے کہ کتنے گاڑ ہیں صحیح ہے غلط کانسپٹ ہے نا شیطان نے دے دیا اس کے ذہن میں تو وہ پہلے پہلے اس کی چھوری پوری لیتا ہے کہ کیسا ہے پلان بناتا ہے کمزوری لالچ ہوتی ہے یہ تمام چیزیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ کس کام کو کرتا تھا سوچتا تو وہ بھی ہے جب آپ کے ہاں رشتے کی بات چلتی ہے آپ کی بہن کی سوچ کا تعلق ہے یا نہیں میں آپ سے صرف کنفرم چاہ رہا ہوں جب آپ کیا رشتہ آتا ہے آپ اپنی بہن کو جو بھی آتا ہے تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہم سوچ کر جواب دے what you're trying to say to the people کہ you want time to think about it to all over کہ آپ تحقیقات کریں گے اس لیے دین پہ تحقیقات کرنا قرآن پہ تحقیقات کرنا اچھے بات ہے آپ دیکھیں اگر ہم اندر کی نفس پہ صبر نہیں کر سکے صبر نفس نہیں کر سکے تو ہم باہر کی جنگ بھی نہیں لڑ سکتے غلط سوچ رکھنے والا point numbers آگے لکھتے جائیے 4 ہے 5 ہے جو بھی ہے غلط سوچ رکھنے والا غلط سوچ دوسروں کو دیتا ہے اب کیا ہوتی ہے وہ transfer ہو جاتی ہے جس کے ویاسے دنیا میں فتنہ فساد تعصب تفرقار جگڑے آپ کو نظر نہیں آ رہے اگر آپ نے خود تقویٰ کیا ہوا ہوگا اللہ نے آپ کی نفسیات میں تقویٰ رکھا ہوا ہے تو آپ ان فتنے فساد میں نہیں ہوں گے تدبر سے اقل سے دل کے دروازے کھلے میں ہوں گے آپ کے دل میں اللہ کا نور ہوگا آپ کو سمجھ میں آئے گی ٹھیک ہے جی جہاں اللہ چوئیس دیتے ہیں وہاں ہم نے سوچنا ہے جہاں حکم دیتے ہیں وہاں سوچنا نہیں ہے جہاں آپ کو چوئیس دیتی کہ چلو بھائی یوں کر لو یوں کر لو تو اس میں آپ سوچ سکتے ہیں جہاں احکامات ہیں جہاں اللہ نے حرام کرا دیا جہاں اللہ نے کہا ایسا نہیں کرنا ہے اس پر نہیں سوچنا یہ ہماری سوچ کا سبر ہے اور اس کا تقویٰ ہے جس پر میں نے بات کی اب بات کرتے ہیں سیکنڈ پوزیشن اموشنز پر اب آپ سوچ سے اگر بات آگے بڑھتی ہے تو ہماری اموشنز ہیں جس پر ہمیں سبر کرنا چاہیے یہ تمام ہماری سائیکی کے اندر ہے ہماری نفس کے اندر ہے کیونکہ ہم سبجیک کر رہے ہیں سبر نفس کا کہ ہم نے سبر کرنا ہے کس پر نفس کے اوپر دیکھیں اموشنز پر بات کرتے ہیں سوچ کے بعد کون سا سبجیک ڈائرہ جی اموشن اب یہ چیزیں جو پوزیٹیو سائٹ ہیں اگر اس پر سبر نہیں ہے تو یہ بعد میں ڈیجیز بنتی ہیں اس پر سبر کرنا بہت ضروری ہے اگر اس پر سبر نہیں ہے we are not going anywhere سورہ فرکان 25 سورہ اس کی 43 آئیت کیا تم نے اس شخص کو دیکھا سب اپنے آپ کو دیکھو اس وقت کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے سب ہماری اور آپ کی بات ہو رہی ہے میری اور آپ کی ذاتیت پر بات ہو رہی ہے اور کسی کی بات نہیں ہو رہی ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا الہ اپنی خواہشات نفس کو بنا لیا اب ڈیزائرز کس کو نہیں ہے بتائیے سچ بتائیے اب لا الہ جو میں آپ کہتے ہیں لا الہ کوئی الہ نہیں ہے الہ اس کو کہتے ہیں جس کی انسٹرکشنز کو فالو کرو اللہ کے آگے جس کے اکامات کے پیچھے چلتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جی الہ تو جب انسان اپنی خواہشات نفس سے اٹھ رہا بیٹھ رہا ہوتا ہے اپنی ڈیزائرز سے چل رہا پھر رہا ہوتا ہے اپنی اپنی ذات کو سیٹسفائی کرنے کے لیے دنیا میں چل رہا ہوتا ہے تو اس کو الہ بنا لیتا ہے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کو فالو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تُو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود خواہشات نفس کو بنا دیا اس کی کوئی مدد نہیں ہو سکتی تو ہم اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کریں گے مرے نہیں جائیں گے کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو کبھی پرفیکٹ نہیں سمجھیں گے اپنے لئے تقویے کا دروازہ کھلا رہیں گے اور اپنی جو جو ویکنسز ہیں آپ سب کو اپنی ویکنسز تو پتا ہے نا اس کو کنٹرول کریں گے اگر وہ کنٹرول میں ہے تو وہ صبر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام اور حلال کی شکل میں اور اللہ کے رسول کے احکامات کی شکل میں آپ کو بتا دیا اس کو یہاں رکھنا ہے جیسے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگی تو الہا بن جائی اگر آپ کے کنٹرول میں ہیں وہی چیزیں تو آپ کو کبھی بھی پروبلم نہیں ہوگی وہ خواہشات نفس آپ دوا لیں گے اس لیے نفس امبارہ کا آگیا ہے نفس کو کنٹرول کرنا اس کی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا آپ کو بچینی ہوتی ہے کبھی کسی چیز کے لیے گناہ کے لیے بھی ہوتی ہے بچینی پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ ویکنس ہوتی ہے میری اور آپ کی وہ خواہشات نفس ہمیں تنگ کرتی ہے اس پہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو آگے والی بیماریوں میں نہیں پڑتے ہیں سوچ کے بعد ایموشنز کی بات ہو رہی ہے اگر آپ نے سوچ کو کنٹرول کر لیا تو یہ چیزیں آرام سے کنٹرول ہو جائیے تو اس کی کوئی مدد نہیں کی جا سکتی جس نے اپنی خواہشات نفس کی سیٹسفائشنگ کے لیے کام کرنا شروع کیا ٹھیک ہے جی یہاں ہم نے بات کی تھی ڈیزائرز کی کس کی بات ہو رہی تھی ڈیزائر نیڈز بھوک کی بات ہو رہی ہے ہماری بھوک ہماری ڈیزائرز ہم جو چاہتے ہیں صبح شام اپنی ذات کو جیسے ہم کھانے پینے کے لیے ہر چیز کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اپنی ذات کو اپنی باڈی کو ہم ہر وہ کام کر جاتے ہیں جو اللہ اس کی رسول کی رضا کا نہیں ہوتا سیکنڈ چیز غصہ کس کس کو آتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوئے یہ تمام چیزوں کا سبر سے کیا تعلق یہ نہیں کہا تو تعلق ہے میرے بھائی یہ اندر سے جب ہر چیز ارگنائزڈ ہوگی تب ہی تو کام ہوگا ان چیزوں پر آپ میں سوچ ہی نہیں رہے دیکھئے اللہ قرآن میں سورہ آل عمران 3 اس کی فور آیت میں کیا کہہ رہے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں دیکھئے فارمولا کامیابی کا فارمولا آپ کو بیان کیا جا رہا ہے جو خرچ کرتے ہیں فراق دستی میں اور تنگ دستی میں اور غصے کو پی جانے ہا لیں اب مجھے آپ یہ بتائیے غصہ اگر آپ کو بلا وجہ آتا ہے تو آپ نفسیاتی مریض ہیں عموما غصہ کیوں آتا ہے انسان کو سامنے والا کوئی غلط حرکت کرے سامنے والا آپ کی مزاج کے بل خراب کرے سامنے والا اللہ اور اس کے رسول کی دین کے خلاف بات کرے سامنے والا بیمانی کرے سامنے والا حقوق پامال کر دے سامنے والا بتمیز انسانوں تو آپ کو کیا آتا ہے غصہ آتا ہے اچھا یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو غصے کو پی جانے کی بات کر رہے ہیں اگر غصہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو آپ پرابلم میں آگئے تو نیچر سی بات ہے غصے میں لڑ پڑیں گے یا آپ اس کو گالی گلوچ کریں گے تو آپ بھی تو اس گناہ میں شامل ہو جائیں گے اگر کسی نے آپ کو گالی دی تو آپ کو گالی دینی پڑے گی تو غصہ ہمیشہ جائز بات پر آتا ہے غصے کو سبر کے اندر رہنا ہے اور اس پر ثابت قدم جانا ہے اس پر کنٹرول کرنا ہے یہ سبر نفس میں آ رہا ہے سوچ کے بعد خواہشات نفس خواہشات نفس میں نے آپ کو بتایا اگر پوری نہیں ہوں گی تو آپ کبھی سٹیسفائٹ تھوڑی ہوں گے اور 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 کا چکر میں رہیں گے ٹھیک ہے جی پھر صبر جب آپ غصے پہ کریں گے تو وہ کمزوری کی جگہ انیرڈی بن جائے گی آپ کو مثال کے طور پر آپ مجھے کچھ مجھے نقصان پوچھا دیں کچھ بھی کہہ دیں ٹھیک ہے اور اگر میں ریعک کر گیا تو میرا غصہ بھی تو آپ کو ظاہر ہو گیا اگر میں اس وقت پی گیا تو آپ تو مجھے نہیں ریڈ کر سکتے ہیں ہے نہیں آپ کو کیا پتا میں کیا سوچا اگر میں لڑ پڑتا تو میں آپ کے سامنے اوپن ہو گیا نا لڑتے ہوئے مگر جو لوگ اللہ کے رشتے پہ چلنے والے ہیں دین کا کام کرنے والے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں سکون کی بات کرتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں ان کو غصے پہ بھی کنٹرول چاہیے سبر چاہیے ان کو خواہشات نفس پہ بھی سبر چاہیے اللہ تعالیٰ چیزیں چھوڑنے کو نہیں کرے پینے کی بات کر رہے ہیں یعنی غصہ آنا نفس کے اندر بلٹن ہے غصے کو کنٹرول کرنا ہی سبر ہے اور ورنہ شیطان غصے میں لاکے اس پوزیٹیو چیز کو نیگٹیو کر دیتا ہے خواہشات کو نیگٹیو کر دیتا ہے سوچ کے اندر جاتا ہے ایکٹیویٹ کرتا ہے نا تو یہ ساتھ ایسا کر دیا اس نے تیسا بتتمیزی کی تیرا مال کھا گیا آپ لڑ پڑتے ہیں نا تو ایکٹیویٹ کرتا ہے پوزیٹیو سائٹ کو بھی شیطان سوچ کے ذریعے بہدر کرتا ہے اس پہ سبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَالْعَافِنَا النَّاسِ اور لوگوں کو ماف کرتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُسِنِينَ اور اللہ محبت کرتے ہیں احسان کرنے والے سے اب اس کے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ تم فراغ دستی تنگ دستی میں خرچ کرو غصے پہ کنٹرول کر دو لوگوں کو ماف کر دو اللہ تمہارے اس احسان کی وجہ سے تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے کیونکہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کی محبت چاہتا ہوں مجھے پتا ہے مجھے غصہ آتا ہے مگر سبر کرنے والا جس کو ایمان والے کے ساتھ ساتھ اس کی محبت بھی چاہیے اس کی رضا بھی چاہیے تو وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنی شخصیت کے اندر سبر کرتا ہے پی جاتا ہے اللہ کی محبت اسے ملتی ہے تیسری چیز دیکھیں غصے کے بعد محبت اب یہ محبت بھی بڑا جیب و غریب ہے مثال کے طور پر دیکھیں قرآن مجید میں ایک آیت ہے 2Q165 یہ پوزیٹیف ایموشنز کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو یہ نیگٹیف کی بات نہیں ہو رہی ابھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوقی 2 سورہ بکرہ 165 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَدَن اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے بنا لیا ہے اللہ کے سوا اندادن کے مطلب ہوتا ہے مد مقابل مد مقابل یا ہمسر يُحِبُّونَ هُم وہ یوں محبت کرتے ہیں کہ حُبِّ اللَّهِ جیسے اللہ کو کرنا چاہیے تو اب لوگوں نے کیا کیا اللہ کی محبت چھوڑ کر لوگوں سے محبت کرنے لگے اور اللہ کی محبت چھوڑنے سے کیا ہوا جب لوگوں سے محبت کرنے لگے تو ویکنس بن گئی محبت محبت کرنا بوری بات نہیں ہے دیکھیں جب آپ کسی سے زورت سے زیادہ محبت کرتے آپ دیکھیں ہوں گے بڑا بڑا پڑا لکھا انسان خودکشی کر لیتا ہے ڈاکٹر ہے جی انجینئر ہے اس کو کسی سے محبت ہو گئی ان کی شادی نہیں ہو پائے اس نے کیا کی سر خودکشی کر لی بھئی تمہیں کیا ہو گیا تمہیں ڈاکٹر انسان تھے تم تو انجینئر تھے تو محبت جب زورت سے زیادہ ہو جاتی ہے اگر صبر نہ ہو تو غلط کام ہو گیا نا آپ سے آپ اولاد کی محبت میں اولاد کی محبت میں غصے میں جاتے ہیں اولاد کی محبت میں کمزور ہو جاتے ہیں آپ اس محبت کو کنٹرول نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے آپ وہ گناہ کرتے ہیں جس سے اللہ رسول راضی نہیں ہے تو محبت پوزیٹیف ٹول ہے شیطان آپ کی ویکنس جہاں آگتا ہے اور وہاں سے ایکٹیویٹ کرتا ہے آپ کے صبر کو ہٹا دیتا ہے صبر کے معنی میں نے اس آپ کو بتایا ثابت قدمی ڈٹے رہنا اپنے آپ کو روکے رکھنے کو ہٹاتا ہے اور صبر شفت کی جگہ ویکنس بن جاتی ہے اور جبکہ صبر وہ ٹول ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے منزل تک پہنچتے ہیں تو وہ آپ کو ہٹاتا ہے اور آپ سے وہ کام کرا لیتا ہے اور لوگوں سے محبت اس طرح کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے دیکھیں آپ کو ایک اور چھوٹی چیز مثال دوں پھر نیکسٹ آیت پہ جاتا ہوں جو لوگ اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ والدہ ان کے حقوق کھا لیں گے نہیں آپ نے سنا ہوگا جو روکہ غلام امنا ناراض ہو رہی ہے تنخان ہی لاتا ہے یوں کر دیتا ہے یا سنا ہوئا ہے نا سب نے جو والدہ ان سے محبت نہیں کرتے کاروبار سے پیسے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں پیسے سے دنیا داری سے محبت کرتے ہیں اور جو انسان نہ والدہ ان سے کرتا ہے نہ بیو بچوں سے کرتا ہے وہ اپنے آپ سے کرنے لگ جاتا ہے خواہشات انہوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ لوگوں سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں انہوں نے اپنے جو بھی وجوات بنائی بھی ہوتی جن سے محبت کرنے کی اللہ کی محبت میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی نفسیات بنائی اللہ کہتے ہیں اور ہم نے تمہیں بیلنس لیشن بنا دیا اللہ سے محبت کرو گے تو مواب کے حقوق پورے دو گے اللہ تمہیں بتاتا ہے مواب سے اوف نہ کرو مواب کا خیال رکھو بیوی کے یہ حقوق ہیں بہن بائی کے یہ حقوق ہیں مسکین یتیم بیواؤں کا یہ حقوق ہے تو یہ تمام حقوق جب اس جگہ پر ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کی محبت میں اللہ کے رسول کی رضا میں ہم کر سکتے ہیں اللہ کسی سے انجسٹس نہیں کرتے انسان محبت میں ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز لیتا رہتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے اللہ تعالیٰ رب العالمینے سب کے ساتھ مسافات اور انصاف کی بات کرتے ہیں اس لیے جب محبت آپ کے کنٹرول میں ہوگی یہ وہ صفت ہے کیونکہ اللہ بھی تو کہہ رہے تھے ان اللہ یو حب المحسنین اللہ کی محبت صرف احسان کرنے والوں سے ہر کسی سے نہیں کر رہا ہے سب کے لیے وہ رب العالمین ہیں مگر احسان کرنے والے سے محبت کر رہا ہے اس لیے اللہ کی محبت ہر نیک انسان سے ہوتی ہے میں اور آپ محبت بلا وجہ بھی کرتے ہیں لوگوں سے اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں تیسری چیز ہے خوف آپ کو فیوچر کا خوف ہوتا ہے ٹھیک ہے جی؟ خوف یہ ایموشنز نہیں آپ کے یہ وہ پوزیٹیو ایموشنز ہیں جس میں آپ میں نے بتایا خواہشات نفس غصہ محبت ایسے تو بہت سارے ہیں ٹائم کم ہیں اس لیے میں آپ کو چند ایموشنز پر بات کر رہا ہوں بہت سارے بڑی لمبی لسٹ ہے جس پر باہر بات ہو سکتی ہے جس پر میں نے آپ نے صبر کرنا ہے خوف فیوچر کا خوف نہیں ہوتا آپ کو ماضی کا خوف نہیں ہوتا ہے پریزنٹ کا خوف نہیں ہوتا ہے مفادات کا خوف نہیں ہوتا ہے اپنے ایمان میں بھی کمزور ہو جاتے ہیں خوف میں آکے آپ شرک بھی کرنے لگ جاتے ہیں خوف میں آکے آپ وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے خوف میں آکے آپ انسان بھی مار دیتے ہیں تو دیکھیں جب آپ قرآن مجید میں چلتے ہیں تو سورہ یونس ہے اس کی سکشٹو آیت میں اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ کی بات بتا رہے ہیں سن لیجئے اگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے اولیاء پر نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں کیوں انہوں نے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور صلات سے مدد لو تو انہوں نے اللہ کی عبادت کی انہوں نے صبر اور صلات کے ذریعے اس مقام تک پہنچ گئے اگر اللہ تعالیٰ کی نیک بندے بن جائیں گے اللہ کے اولیاء اللہ کو کوئی خوف اور رنج نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں نہیں لائیں گے اگر یہ ایموشنز ہمارے اندر کنٹرول میں نہیں ہیں تو ہمیں کس دیزیز سے فیس کرنا پڑے گا اس کی بھی چھوٹی سی سمری دے دیتے ہیں یہ چیز اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں تھی آپ کے خواہشات نفس آپ کا غصہ آپ کی محبت آپ کا خوف تو آپ جز مقام پہ پہنچتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نفسیاتی امراض جو معاشرے میں ایموشنز دیکھیں میں نے آپ کو پہلا بتایا تھا سوچ دوسرا بتایا تھا پوزیٹیو ایموشنز اس پوزیٹیو کو جب شیطان نیگٹیو کر دیتا ہے ڈیزائر ہاتھ سے نکل جاتے ہیں غصہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے محبت ہاتھ سے نکل جاتی ہے سواج رہے ہیں تو ہم کس معاشرتی صورتحال سے گزرتے ہیں آپ اور میں اپنے ملک میں یہ جانتے ہیں کہ کس کس پرابلم سے ہم ہمارے شہر یا ہمارے لوگ گزر چکے ہیں اللہ تعالی ہمیں شراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وہ مین ڈیزیز کیا ہوتی ہے دیکھیں سب سے پہلی ڈیزیز ہوتی تکبر ہے یا نہیں تکبر کا نقصان تکبر کے اپوزیٹ ورڈ کیا ہے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا وہاں وہاں تکبرہ ورڈ آیا ہے اس نے تکبر کیا یعنی سجدہ کے اپوزیٹ تکبر ہے تو جب ہم سمیشن کرتے ہیں اللہ کی حکم کو آگے اللہ کی عبداللہ بن جاتے ہیں سمجھ رہے ہیں اس کی رضا کے لیے تو تکبر کی بیماری ہمارے میں نہیں ہوتی اگر آپ نے اللہ کے اعقامات پر سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی کر لیا تو تکبر نہیں ہوگا اگر خالی زبان سے کہا سبحانہ ربی العالی اور پریکٹیکلی طور پر اس کو اسٹیبلش نہیں کیا سبر میں نہیں لائے تو پھر یہ تکبر بن کے آپ میں رہے گا چاہے سجدہ بھی کر رہے ہوں اور تکبر کرنے والے کا جو سب سے مشکل ہے کہ سوچ خیالات جب شیطان کنٹرول کر لیتا ہے تو اس کی جو سب سے پہلی ڈیزیز ہوتی ہے اس کو ہم تکبر کہتے ہیں اللہ کی بات اس کے اعقامات کے آگے اپنی سٹیٹمنٹ کو اہمیت دینا اللہ کے اعقامات اللہ کے رسول کے اعقامات یہ ڈیزیز ہے نفسیاتی امراض اس کے آگے اپنی بات کو کسی انسان کی بات کو اہمیت دینا اللہ کے رسول کی بات کے آگے کسی انسان کی بات کیا اہمیت دینا وہ تکبر ہو جاتا ہے تکبر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انتہان سوچتا سمجھتا نہیں ہے سوچتا بھی نہیں ہے سمجھتا بھی نہیں ہے اس کی ایبیلیٹی مسک ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی اوپر اپنی ادا پر اتنا فیدہ ہوتا ہے آگ سے بنایا ہے مٹی سے بنایا ہے ریزننگ دیتا ہے پھر وہ تو تکبر کے اگنس سجدہ اگر میں اور آپ اللہ کے احکامات پر سجدہ کر لیں گے بیماری نہیں ہوگی جو احکامات پر سجدہ نہیں کر رہا تکبر لے کے پھر رہا ہے اور ایک چھولے والے سے لے کر ایک دنیا کے بادشاہ تک کو تکبر ہے اپنی کسی بھی وجوہات پر تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں کہتے ہیں سیون کی فورٹی سورہ اعراف سیون اس کی فورٹی آئے بے شک وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں یا تقزیب کرتے ہیں ہماری آیات کو اور تکبر کرتے ہیں تو صاف اس چیز کی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں انہا اس سے اس پر بلندی کے دروازے اسمانوں کے دروازے نہیں کھلے جائیں گے تو آیات کے جو سجدہ کر لیا تو بلندی کے دروازے کھل گئے اسما کے دروازے کھل گئے رحمت و فضل کے دروازے کھل گئے آپ کو اگر آپ نے تکبر کیا تو سوچنے سمجھنے کی دیکھنے کی ابلیٹی تدبر کرنے کی ابلیٹی گئی کیونکہ ایگو میں انسان سنتا نہیں ہے کسی کی اپنے خیالات کو اپنی رائے کو دوسرے سے بہتر سمجھنا اس کو تکبر کرتے ہیں خود نمائی خود پسندی اس کی بنیاد بنتی ہیں ان دو وجوہات خود نمائی خود پسندی کو پلس کرتے ہیں تو تکبر بنتا ہے حدیث نوی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يدخل الجنت من کانا فی قلبی مسقال انذرت من قبر جس شخص کے دل میں رائے برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا تو سجدے کے معنی اپنی ذات کو جھکانا اپنے آپ کو جھکانا اگر آپ نے اس پہ کنٹرول نہیں کیا ہوگا تو تکبر بیزیس کی صورت میں ہے تو سجدہ احقامات کے اوپر ہے صرف خالی سبحانہ ربیہ العالی نہیں ہے اس حکم پہ بھی جو اللہ رسول نے فرمایا کرنا تو یہ انشاءاللہ بیماری نہیں ہوتی اور یہاں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی تکبر ہے تو جنت میں نہیں جائے گا اس مرز کی جو آپ کو ریزننگ بتاؤں کیا کیا وجوہات ہوتی اس مرز میں اس مرز کے سمٹمز دیکھے تکبر کی کن کن چیزوں کو ملا ہو تو تکبر بنتا ہے سنتا نہیں ہے دیکھتا نہیں ہے سمجھتا نہیں ہے خود نمائی خود پسندی اللہ کا نافرمان دنیا کا کوئی مصحب ایسے آدمی کا اچھا نہیں کہتا اور ایسا آدمی کا اینڈ بھی برا ہے ریزلٹ یا علاج اس کا علاج کیا ہے توبہ ورڈ سمینا آتانا سنا اور عطاعت کی سجدہ ذات کا سرنڈر خاشئین ہونا زیرو لیول پہ ہو جانا ان تمام چیزوں کو جب جمع کرتے تو ایکول ٹو سبر اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کی ایگو نہ ہو توبہ کرے گا جو سنے گا عطاعت کرے گا سبر کرے گا سجدہ کرے گا سرنڈر کرے گا اپنی سلف کو مار لے گا یہ تمام عمل جو انسان کرتا ہے یہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر جاتی ہے بات کہ وہ خیر و خوبی سے نواز آگیا جس انسان کے پاس سبر ہے اس کو اللہ تعالی نے بہت سی خوبی عطا کی یہ تمام خوبیاں اسی انسان کے پاس ہیں جس کے پاس سبر ہے نیکس دیکھئے اس کے دوسری چیز کیا ہے تکبر کے بعد حسد آپ میں سے کونس انسان ہے جس کو حسد نہیں ہے تو قرآن مجید نے سورہ فلک میں نہیں کہتے ہیں وہ من شرح حسد حسد مطلب شرح حلاتا ہے حسد جو ہے معاشرے کے لئے سوسائٹی کے لئے پرابلم ہے تو آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ حسد کے شرح سے بچا تو یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہماری اس میں ہیں جس پر ہمیں سبر کرنا ہے حدیث نبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خوش لکڑیوں کو حسد آپ لوگوں کو پھلتا پھلتا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہوتی لوگوں کے آپ سے بہتر بچوں میں نمبر اچھے آجائے تو حسد ہے سامنے والوں کی گاڑی اچھے تو آپ کو حسد ہے اور بلاوجہ آپ تپرے ہیں لوگوں کو دیکھ دیکھیں لوگوں کی کسی بھی چیز پر آپ کو حسد ہے آپ اپنا خون جلاتے ہو آپ کی سیٹ ڈاؤن رہتی ہے آپ نفسیاتی امراض میں مطلع ہوتے ہیں اس طرح تکبر کے بعد حسد اور کینہ کی مرض ہے اور اس مرض کے اندر کیا کیا سمٹمز ہوتے ہیں تکبر کے بعد خود غرزی سوٹے ہیں سر ناشکر گزاری کانات کی کمی ہے یا نہیں محنت کی جگہ حسد کرنا محنت کی جگہ حسد کرنا ریزلٹ دنیا میں حسد کی آگ میں پڑے رہنا تکلیفیں ان کے گھروں میں رہتی ہیں آخرت میں رسوائی علاج توبہ کرنا وہی وہی ہے آیتیں وہی ہیں سبر کا کوڑس ہے سارا توبہ کرے گا وہی انسان جو اپنے آپ کو غلط سمجھے گا تو جھکے گا وہ شکر کرے گا جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں کانات کرے گا جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو حسد سے نکل جائے گا توقل کرے گا محنت کرے گا مستقل میزاج ہوگا اللہ کے کام کرنے میں اسطلاح کرے گا ان تمام چیزوں کو آپ جوڑیں گے تو خیر و خوبیوں کی صورت میں اس میں آپ کو سبر نظر آئے گا جو آدمی ڈیٹرمنٹ ہوگا ثابت قدم ہوگا کنٹینیو اللہ کے لیے مشن کے لیے کام کرتا رہے گا تو یہ تمام اسی انسان کو ملے گی جس کے پاس سبر ہوگا تو کتنی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تیسری چیز حسد کے بعد لالچ یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے معاشرے کو کھا گئی ہیں آپ کا پوئی کام بغیر عشوت دی نہیں ہوتا کیا ہے بھئی لالچ میں آکے انسان رشوت لیتا ہے اولاد کی شادیوں کے نام پر رشوت لیتا ہے بہتر مستقبل کے لیے رشوت لیتا ہے نفسیاتی کمزوری ہے اللہ کی توقعی کمزوری ہے صبر کرنا روک لینا صفت ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کے پاس رشوت لے کر آتا ہے یہ لے لو تو صبر یہاں دیکھیں آپ کو صاف پتہ لگے گا کہ کمزوری ہے یہ صفت ہے وہ کہتا ہے بھائی میرے لئے اللہ کافی ہے میں نے نہیں لینی اور اس کو پیسوں کی ضرورت بھی ہے اب وہ نہیں لیتا ہے یہ صفت ہے کمزوری ہے تو صفت بن گئی نا اور اگر آپ نے لے لی تو یہ تو کمزوری ہے آپ کی آپ صبر نہ کر سکے آپ نے وہ اس کام کے لیے بڑھا دیا تو اسی لیے آپ کو دیکھیں صبر صفت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی تو ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس ہے اور کہنے لگے کہ بھائی یہ تبلیغ کا سلسلہ بند کریں مکہ کے لوگوں کے اندر یہ ایکویلیٹی کی بات عورتوں کی رائٹس کی بات مساوات کی بات ایک معبود کی بات ختم کریں یہ مسئلہ کیا ہے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول سے فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہ چاہیے کہ اللہ کے رسول کو سرداری چاہیے دے دیں گے لالچ زمین جائدات چاہیے دے دیں گے ردوہ چاہیے دے دیں گے جو زمین جائدات عوضہ سرداری جو چاہیے لے لیں مگر توحید کی بات نہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب کیا دیا کہ ایک ہاتھ نے مجھے اللہ کے رسول کی اس وحسنہ دے کے ایک ہاتھ میں سورج دے دے ایک ہاتھ میں چاند دے دیں تو میں اپنی بات سے اللہ کے رسالت پہچانے سے پیچھے نہیں اٹھوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمارے گھروں میں کیوں نہیں ہے کنات کیوں نہیں ہے لالچ مسلمان کے گھر میں ہونی ہی نہیں چاہیے کیونکہ میں اور آپ جب ویک ایمان والے ہوتے ہیں نفسیاتی کمزور ہوتے ہیں تب یہ مجھلہ ہوتا ہے مرض کیا ہے اس کے مجھلہ بجوات کیا ہے اندھا ہو جاتا ہے انسان لالچ میں نون ریالیسٹک ہوتا ہے کمزور ایمان کا ہوتا ہے خود غرض ہوتا ہے لالچ کی وجوات اندھا ہو جاتا ہے نون ریالیسٹک ہوتا ہے کمزور ایمان کا ہوتا ہے خود غرضی ہوتی ہے لالچ کا ریزلٹ یہ ہے کہ زندگی بھر بے شکونی never satisfied اللہ کی رحمت برکت فضل سے محروم زندگی بھر آگ میں رہے گا اور اس کے بعد تو دنیا میں ہو گئی ہوگا آپ دیکھیں علاج لالچ کا علاج کنات صبر و شکر جو اللہ نے دیا اس پر صبر و شکر کریں جو حاصل ہو سکتا ہے انسان کو وہ جو نیمتیں جو اللہ نے اس کو دی ہے اس کو شکر کریں کنات کریں اور اللہ پر توقع کریں اس چیز سے نگل جائے گا یہ تمام چیزیں جب اب ایکول ٹو کریں گے کیا بنے گا صبر جو آدمی ثابت قدم رہے گا اپنے کریکٹر میں اس کے پاس یہ تمام چیزیں کنات بھی ہوگی شکر بھی ہوگا اللہ کا توقع بھی ہوگا تو تمام چیزوں کی ایک ہی چیز ہے تیسری مردہ تو ایک اور دیکھیں چوتھا مردہ ہے نفرت تیسرا تھا لالچ چوتھا ہے نفرت نفرت وجہ اللہ کی محبت نہیں حاصل کر سکا تو دنیا سے محبت کرنے لگا کبھی انسان کسی کے میعار پر پورا اترائے اترائے انسان کبھی کسی کے میعار پر پورا نہیں اترائے میرے بھائیو اس وجہ سے وہ نفرت میں آ جاتا ہے یا تکبر کی وجہ سے نفرت میں آ جاتا ہے پیسہ زیادہ ہونے کے وجہ سے نفرت کرتا ہے تاثب کی وجہ سے کرتا ہے علم کی وجہ سے دوسرے سے تاثب کرتا ہے تو یہ نفرت کہاں سے آتی ہے اس کی روٹ کوس کیا ہے تاثب اور تفرقہ شیطان تاثب میں پڑھاتا ہے کہتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول تو تاثب اور تفرقے میں ڈالاتا ہے تو آپ کی نفرت خود بخود ہو گئی مہاشرہ نیزد ہو جائے گا مہاشرہ جو ہے بالکل ڈسیبل ہو کر رہ جائے گا آپ کچھ بھی نہیں سامال سکیں گے آپس میں قطع تعلق نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنیے اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے آپس میں قطع تعلق نہ کرو ایک دوسرے کے در پر نہ ہو اور آپس میں بغز نہ رکھو سنے سر قطع تعلق نہ ہو ایک دوسرے کے در پر نہ ہو آپس میں بغز نہ رکھو حسد نہ رکھو اللہ کے بندوں سب بھائی بھائی بن کر رہو تو اگر ایسا نہیں کرو گے ریزلٹ فتنہ فساد معاشرے میں لسانیت جگڑے معاشرہ تباہ جنریشن تباہ ایکانومی تباہ کاروبار تباہ ڈپریشنز پروبلمز یہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں اب اس کا علاج کیا ہے اللہ کی رچی پکڑ کے رہنا کلی جتنے بھی مومن اخوا بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے کو بھائی سمجھنا سرنڈر کرنا اس کے حقامات کے آگے کسی بھی بنیاد پر دوسرے کو اسے نفرت نہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر حاصل کر لی تو سب سے محبت کرنا آٹومیٹیکلی سیکھ جاؤ گے اور نفرت ختم ہو جائے گی اللہ رسول کی محبت جو ہے جیسے جسے انسان کو ہدایت ملتی ہے تو نفرت ختم جاتی ہے اس کے لیے آپ کو سبر کا کورس کرنا پڑے گا سو پی گو ٹو آخری دو آیات ہیں ایوڈ لائک ٹو ڈسکس و جیو ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کریں اب تک جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ جو جو چیزیں آپ نے اور میں نے اب تک دیکھی نفرت تھا لالچ تھا حسد تھا ٹھیک ہے جی تکبر تھا یہ وہ ڈیزیز تھی جو ہمارے معاشرے میں ہمارے اندر ہو جاتی ہیں جو ہمارا کنٹرول نہ ہوں تو سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ ٹو کی ون ففٹی فائب نے ہم سے کیا فرما رہے ہیں ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُو وَنَّكُمْ بِشَّئِمْ اور ضرور ہم تمہاری ازمائش کریں گے من الخوفی ابھی میں نے آپ کو پیچھے جواب دیا کہنا اولیاء اللہ وَلَا قَوْفُنْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ تو تمام کورس آپ کو کرا دیا نفرت بھی بتا دی تکبر بھی بتا دیا حسد بھی بتا دیا حقینہ بھی بتا دیا خواہشاتِ نفس بھی بتا دی بتا دینا آپ کو تو آپ ایمان والا تیار ہے اللہ کی ازمائش کے لئے ہے یا نہیں وَلَنَبْلُو وَنَّكُمْ اور ہم تمہاری مگر تمہاری ازمائش ہوگی تمہیں ماضی کا خوف ہوگا یاد رکھئے خوف کی جہاں بات آتی ہے تو جو لوگ ہسٹری سے ماضی سے عبرت لیتے ہیں یاد رکھئے جو لوگ ماضی سے عبرت لیتے ہیں اور پریزنٹ میں ریلیٹ کرتے ہیں جو پرانے دور سے سبق حاصل کرتے ہیں پریزنٹ ٹینچ میں اس کو ریلیٹ کرتے ہیں ان کا فیوچر اچھا ہوتا ہے شیطان ہمیں فیوچر کے چکر میں پریزنٹ خراب کرا دیتا ہے تو اللہ کے حساب سے ہم تمہیں ازمائیں گے تو مومن جانتا ہے کہ اس کی ازمائش ہے کس چیز سے اس کو کسی قسم کا خوف سبر کا دامن چھوڑنے پر مجبور نہیں کرے گا اس کو کوئی لالاج ڈسٹرب نہیں کرے گی اس کو کوئی تفرقہ ہلائے گا نہیں اس کو کوئی حسد اپنی جگہ سے نہیں ہلائے گی کیونکہ وہ اپنے مالک کو جانتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو جانتا ہے وہ انبیاء کرام کی سنت جانتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے وے رستے کو جانتا ہے وہ خوف میں بھی سبر کا دامن نہیں چھوڑے گا والجوئی اور بھوک میں وہ ہی ڈھوا آگئی خواہشات نفس دیزائر دا گئے کسی قسم کے بھی دیزائر میں وہ سبر کا دامن نہیں چھوڑے گا وہ ڈٹا رہے گا ثابت قدم رہے گا اللہ کا کام کرتا رہے گا جب تک اس کو اغلا حکم نہیں آتا اور وہ جانوں اور مالوں اس کی جانی نقصان ہو اس کو پتا ہے نقص من الانوال سنو رہے گا اب نقص من الانوال آپ کے جانوں اور مالوں کا نقصان آپ کو کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے مگر اللہ نے پہلی لائن میں ہی کہہ دیا ہم تمہاری آزمائش کریں گے تو وہ پہلے سے تیار ہے کہ کسی قسم کا خوف آئے گا شیطانیہ سے آئے گا سبر کروں گا بھوک میں ڈیزائر میں آئے گا ویکنس بن کے سبر کروں گا اب مال کے نقصان میں بھی میں سبر کروں گا اور فروٹس میں بھی فروٹس ایک میاں بیوی کی اولاد ہوتی ہے ایک کاروباری انسان کا پروفٹ ہوتا ہے میاں بیوی کی اولاد ہوتی ہے اولاد کا انتحان دے گا اس کی جان اور مال کا نقصان ہو سکتا ہے اس کا انتحان دے گا سبر سے کام لے گا یا وہ کاروبار جہاں اس نے انویسمنٹ کی ہے وہاں سے ٹیسٹ آ سکتا ہے فروٹس جو اس نے ایکسپکٹیشن رکھی تھی اس کاروبار میں اس میں نقصان آتوں گے تو وہ پہلے سے منٹلی طور پر پریپیر ہے مگر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بشیرس سابرین یہ تمام چیزوں کا ٹیسٹ کن کے لیے ہیں سبر کرنے والوں کے لیے مگر ورڈ دیکھیں جو سبر کرنے والا ہے اس کو خوشخبری دیں گے اللہ یعنی اگر تم توقل کرتے ہو کمزور ایمان نہیں ہو اللہ کی آیت سے سوچ کو کنٹرول کرتے ہو ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہو ویکنسز کو کنٹرول کرتے ہو تو یہ تمام امتحان تمہارا لیے خوشخبری بن جائیں گے اگر تم ثابت قدم راؤ گے ڈٹے راؤ گے سستی نہیں دکھاؤ گے کمزوری نہیں دکھاؤ گے دباؤ گے نہیں کیونکہ وہ اللہ ایسے لوگوں خوشخبری دے رہا ہے اس میں میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں جب بھی وہ لوگ جن پر مصیبت پڑتی ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور اس کی طرح لوٹ کے جانا ہے ہم خالی میت پر پڑھ دیتے ہیں کہ انہ لیلہ وانہ علی راجون بھائی تو میت تو چلی گئی مگر جو ایمان والا ہے وہ خوف میں بھی اللہ کی طرح رجوع کرے گا کہ اللہ کے عقامات کیا ہیں اللہ کے رسول کے عقامات کیا ہیں وہ بھوک میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے طرح رجوع کرے گا کہ انہ لیلہ وانہ علی راجون کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں سری میت دفنانے کے لئے تھوڑی ہمارا اس کام کے لئے رجوع کریں گے اللہ کی طرف کہ اس بھوک میں میں نے کتنی صبر کرنی ہے اس تکلیف میں کتنی صبر کرنی ہے و نقص منہ نموال میں کیا صبر کرنا ہے تو اللہ کی خوشخبری آئے گی ایسی لوگوں کے اوپر ہے اللہ کی برکتیں اور رحمتیں اور ایسی لوگ جو ہیں وہ قامیاب ہیں اور ایسی لوگ ہدایت یافتہ ہیں ایسی لوگ فلا پانے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے ترمیزی سے روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازمائش جتنی سخت ہوگی اتنی بڑا انام ملے گا اللہ کا رسول نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو خوشخبری تمہیں ملے گی جتنی بڑی ازمائش ہے اتنا بڑا انام ہے اور اللہ تعالی جس گروہ سے محبت کرتا ہے احسان کرنے والے سے یہ کرتا ہے محبت کرتا ہے احبا قومم تلاہم اور اللہ تعالی جس کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں گا لکھا ہے قومم ابتلاہم کے معنی یہ ہو گئی کہ ان کو مزید نکھارنے کے لیے صاف کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے اللہ تعالی جب اس کی گروہ سے محبت کرتے ہیں ان کو پولش کرنے کے لیے بف لگانے کے لیے ان کو نکھارنے کے لیے ان کے کریکٹر ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے انہی کے لئے سبر کرنے والوں کے لئے بشارت ہے وہی کہتے ہیں انہی لیللہ و انہی علیہ راجعون فمن ردیہ فلاہ و ردہ پس جو لوگ اللہ کے فیصلے کی امتحان پر یا کسی چیز پر بھی راضی ہیں ادا کے فیصلے پر راضی ہیں اور سبر کریں تو اللہ ان سے خوش ہوتا ہے ردہ و من سختہ فلاہ السختہ اور جو سبر کریں گے اللہ ان سے خوش ہوتا ہے اور جو لوگ آزمائش میں اللہ سے نراز ہوں گے اوٹ پٹانک باتیں کرتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں یا اللہ کے متعلق وہم رکھتے ہیں تو اللہ ان سے نراز ہوتا ہے آخری آیت ہے کہ ہم بچپن سے پڑھتے آئیں تو اس حدیث سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس قابل سمجھیں گے تو ہمارا ٹیسٹ لیں گے میں اور آپ تو آج پہلا پوشن پڑھیں تسکیہ نفس سبر نفس کا میں اور آپ تو ابھی پہلا پوشن ہی پڑھ رہے ہیں اب تبلیغ کی تکلیف پہ سبر کرنا جہاد کی تکلیف پہ سٹیبلیجمنٹ کی تکلیف پہ سبر کرنا وہ تو بات کی بات میں اور آپ تو اب اللہ کے دین کے بھی اپنی جو یہ کریکشن پہ ہی سبر کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھیں والعصر سورہ ہے سورہ اثر ہے ایک سو تین سورہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر قسم ہے زمانی کی قسم ہے نچوڑ کی اثر کے معنی سکویس کرنا بھی ہے زمانہ بھی ہے اگر آپ کسی چیز کو نچوڑ لیتے ہیں سنیں ذرا آپ کسی چیز کو جیوس کو نکال لیتے ہیں اور ان جیوس وغیرہ کچھ بھی نکال کے کپ میں بڑھ لیتے ہیں تو سکویسٹ زمانی کی قسم عام ٹرانسلیشن ہوتی ہے مگر اثر کے معنی سکویسٹ کرنے کے بھی ہوتے ہیں والعصری قسم ہے زمانے کی اور قسم ہے نچوڑ کی ان الانسان اللہ فی خسر بے شک انسان قسارے میں ایمان والا نہیں ایمان والا اللہ کی ساتھ ہے ایمان والا صبر کے ساتھ ہے صلات کے ساتھ ہے ان اللہ محصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کیونکہ وہ استعین وبالصبر والصلاة اس نے یاد رکھا تھا تو یہ وہی بات ہے ان الانسان اللہ فی خسر بے شک انسان خسارے میں کیوں خسارے میں بھئی خسارے ہی خسارے میں اللہ اللہ زینا آمنو سوائے ان کے اب مجھے اور آپ کو بیان کیا جا رہا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے تو میں اور آج آج صبر کا لیکچے سن کے ایمان تو لائے رہے ہیں نچی جی جی ماشاءاللہ تو میں اور آپ جب سن رہے ہیں کہ اب ہم نے کام کرنا ہے عامل سالے یعنی اپنی نفسیاتی خواہشات اپنی انگر اپنے جذبات اپنی سوچ پر صبر کرنا ہے تب جا کے عامل سالے ہاتھ ہوں گے وَتَوَاسُ بِالْحَقِّ اور وہ قرآن میں سے صحیح اور غلط کی تمیز کے ساتھ حق کو جب جان لیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وَتَوَاسُ بِالْحَقِّ وَتَوَاسُ بِالْصَبْر وہ لوگوں کو حق بیان کرتے رہے صحیح اور غلط کی تمیز کے ساتھ حق بیان کرتے رہے اور وَتَوَاسُ بِالْصَبْر وہ صبر بھی کرتے رہے ثابت قدم بھی رہے اور لوگوں کو بھی تلقین کرتے رہے تو ورنہ انسان خسارے میں تو میں اور آپ اگر فائدہ چاہتے ہیں تو حق پہ جاننا بھی ہے حق پہ سٹینڈ بھی لینا ہے لوگوں کو بیان بھی کرنا ہے اور اس صف سے فائدہ اٹھانا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے سوائے ان لوگوں کے جو انہوں نے حق کو بیان بھی کیا اور صبر بھی کیا اور یہ دو چیزیں جس کے پاس آ گئیں وہ خیر و خوبی سے نواز آ گیا اس کے پاس صبر جو ہے اس کی صف بن جائے گی دنیا کے کسی محاذ پر وہ تکلیف میں نہیں رہے گا ہمیں اپنی تسکیہ نفس سے شروع کرنا چاہیے اصلاح کرنی چاہیے اپنی ویکنیس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے ہمیں کوئی زیادہ غصہ تو نہیں آتا ہمیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے میں چھوٹا سا آپ کو سمب کر کے اینڈ کر دیتا ہوں کہ آکے آپ کچھ جتنا بھی آپ نے سنا دا گا آپ کو یاد رہے صبر کرنا کمزوری نہیں ہے صبر کرنا مومن کی صفت ہے صبر کا مقصد ایک مومن پوری زندگی اللہ کی احکامات پر ڈٹا رہے نہ سستی دکھائے نہ پریشان ہو استقلال سے کھڑا رہے ثابت قدم رہے اللہ کی انسٹرکشن کو فالو کرتا رہے عزمائش کے وقت اللہ کی حکم کے لئے صبر و استقام سے کام لیں جو مشکلات آئیں اس کو فیس کریں نیکسٹ حکم آنے تک ڈڑا رہے اللہ کا حکم آجا ہے اس چیز کو چھوڑ دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حسنہ ہمارے پاس موجود ہے ہم نے تمام اللہ اور رسول کی زندگی کو تاریخ میں پڑا ہے ہم روز تیوی پہ سنتے ہیں ہم درس میں سنتے ہیں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے اس لئے اللہ کی راہ میں جو تکالیف و حضرتیں ہیں اس کو اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے یہی نفس کی اصلاح یہی جب ہم پہلی والی کر لیں گے تو انشاءاللہ دوسری کے قابل بھی ہو جائیں گے ہمارا ملک اس وقت ڈپریشن میں جا رہا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس نوکریہ نہیں ہے کنات نہیں ہے ہمارا ملک ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے لو بلڈ پریشر کا مریض ہے زیادہ تر لوگ بے روزگار ہیں بہت برے ٹائم میں مگر ہم مسلمان ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک کی سربلندی کے لئے اپنے اخلاق کی بہتری کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لئے اگر ہم اپنے اندر صبر کی ایبیلٹی کر لیں گے تو بشیر سابرین ہمارے لئے ہے تاثب سے نکلیں گے اور جب یائیو لذین آمنو کی شورت میں جو انسٹرکشن مل رہی ہے اس کو کنٹینیو تدبر کے ذریعے اپنی سوچ ایموشنز کو صبر کے دائرے میں لیں گے اللہ کے حکامت کے دائرے میں تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا ہمارا گھر میں اسلام ہوگا تو ہمارے ملک میں ہوگا ہمارے شہر میں ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا کوئی دنیا میں نقصان نہیں کر سکتا کیونکہ ان اللہ ماز سابرین اللہ سبر کرنے والے کو ساتھ ہے وآخر دوان الحمد للہ رب العالمين